جزار اللہ خیر بہت دلچسپ موضوع توحید اہلے توحید کی سب سے مردوب وزار توحید پرستوں اللہ کے دیوانوں کی سب سے پسندیدہ چیز یہی ہے کہ اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے وقت لگائے جائے مار قربان کیا جائے اور جمعی کے ساتھ ایسے تذکر کو سنا جائے اس سے بہتر کوئی شیوہ کوئی مسئلہ کوئی مصروفیت نہیں ہے اور ہم مصروف تھے اللہ کی توحید کو سکھنے سمجھنے میں بہت بڑی بات ہوئی اور اب تمام حضرہ سے بزارش ہے کہ جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں جان رہے ہیں ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سورج کو چراہ دکھلانا سورج آفتاب کو چراہ دکھلانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں یا کلمندی کی بات نہیں تو سراطہ یلاکل کی بات ہوگی جن کو پورا قالم جانتا ہے جن کو ساری کائنات جانتی ہے پیس ٹی وی پہ جلوہ بھی کھیرتے ہیں مناظروں کی مجلز میں اپنا سکھا ملواتے ہیں ایسی عظیم تلین شخصیت قابل قدر عالم دین فصیلت الشیخ حافظ جناب جلال الدین قاسمی حافظ اللہ ہمارے روبروں ہیں اب بہت سب سے بزارش ہے موازوں میں سکرا GO 사on موسیقی 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 فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الحديث محمد صلی اللہ علیه وسلم وشرر مور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم موسیقی 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 محترم زرگو نوجوان بھائی پہلوچھے پردر شمال بھائی آج ہم آپ کے سامنے کوئی تطریب نہیں کرنے جائے اس لیے کہ تطریب کسی خاص موضوع پر ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ بٹنا کے عجاب نہیں چار کیسے بھی میرے پاس بھیجی جن میں ایک صاحب نے اہلِ حدیث عقیدے اور عمل کے اوپر کچھ دیترازات کیے ہیں آج اس مبارک مجلس میں ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام شبہات کا ازارہ کر دیا جائے اور ان تمام تنویسات کا پردار چاہتے دیا جائے قیسٹ سننے کے بعد سب سے پہلے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ اتراز کرنے والا شخص عالم اس کے عالم نہ ہونے کی کئی دلیلیں ہیں پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اس نے دوران تقلیلیں کہا کہ اصول الشاشی منطق کی کتاب ہے جبکہ درس نظامیہ کا ایک ادنا درجہ تر تاریب علم یہ جانتا ہے کہ اصول الشاشی علمِ اصولِ فقح میں ہے یہ منطق کی کتاب نہیں ہے یہ اصولِ فقح کی کتاب ہے بتا یہ چلا کہ مقرر نے وہ کتاب سرے سے دیکھی ہی نہیں نام کہیں سن لیا اور اس کتاب کا نام زبان سے مکار دوسری چیز مقرر نے ایک جگہ لفظِ نقص استعمال کیا یہ لفظِ نقص نہیں ہے نقص ہے جو عربی کا ایک معمولی طالبیت میں جانتا ہے ایک لفظ میں انہوں نے کہا جہل جو عربی کا ایک معمولی طالبیت میں جانتا ہے کہ وہ لفظیں جہل نہیں ہیں لفظیں جہل ہیں جین پر زبر ہے جین پر پیش نہیں ہے ایک جگہ انہوں نے کہا یا ایوہ المسلمین عربی گرہمر کا طالبیت ہس دے گا اور یہ کہہ گا کہ یا ایوہ المسلمین نہیں ہوتا یا ایوہ المسلمون ہوتا ہے نین نہیں ہوتا مون ہوتا ہے اسی طرح انگریزی میں جو پری پوزیشنز ہوتے ہیں عربی میں انہیں ہوتے جاتا ہے یا ایک سترہ ہے معمولی طالبین جو اتدائی درجوں میں پڑھتی ہیں ان کو رٹھایا جاتا ہے باو کاؤ کافو لامو واو منزو مزخلہ ربہا شاہ من ادا فی ان علا حد تائیلہ یہ کل سترہ ہے ان میں ایک حدف جر انگ ہے یہ جب کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے تو اس کو زیر دے دیتا ہے جیسے عبداللہ ہے تو ان لے آئیے تو ان عبداللہ ہو جائے ان عبداللہ میں یہ ہے مقرر نے اس کو ان عبداللہ پڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عربی کی اتدائی معلومات سے بھی نہ ہوا اور سب سے بڑی حیرانی مجھے یہاں ہوئی کہ اس نے یہ کہا کہ ایعہ کا نعبد ہوئی ایعہ کا نستعی اہلِ حدیث اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مارتے ہیں ترجمہ صحیح یہ ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مارتے ہیں اور سے پہلے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ ہی کہیں نہیں ہے اہلِ حدیث اس کا ہی ترجمہ نہیں کرتے ہیں جب بھی آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے سامنے اہلِ حدیث عالم کی ترجمہ کی ہوئی اللہ کی یہ کتاب موجود ہے اس میں دیکھیں ایعہ کا نعبد ہو ایعہ کا نستعی ترجمہ کرتے ہیں ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد لہذا یہ کہنا کہ اہلِ حدیث نے ہی ترجمہ نہیں کیا اس وجہ سے ان کا ترجمہ غلط ہے یہاں ترجمہ میں ہی موجود ہے لہذا صاف صاف یہ ایک الزام ہے جو اہلِ حدیثوں پر لگایا گیا ہے اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انہوں نے اہلِ حدیثوں کے ترجمہ قرآن کو شاید سرے سے دیکھا ہی نہیں اور بینہ دیکھے ہی بلا تحقیق کے اعتراض اور یہ الزام علیہ حدیثوں کو بچڑ گیا مزید حیرانی یہاں ہوئی کہ انہوں نے ایہا کا نابدو و ایہا کا نستعید کا ترجمہ کیا ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی ہی سے مدد مانگیں یہ ترجمہ غلط ہے عربی کا ایک معمولی تاریم جانتا ہے کہ نابدو فیلے مزارے اور نستعید بھی فیلے مزارے اور فیلے مزارے میں حال اور استطبال دونوں کو دلما آنا پہلے ہیں جیسے یابدو کو عبادت کرتا ہے یابدو یابدانی یابدو نابدو تابدانی یابدنا تابدو تابدانی تابدانی یابدنا تابدو نابدو اب یہ چھوزہ سے نے ہیں اب آپ دیکھیں کِ یا یابدو میں کوئی عبادت کرتا ہے نابدو پارے ہم عبادت کرتے ہیں مزارے تو اب ترجمہ یہ ہوگا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں یہ ہے ضروری ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں یا کیا ترجمہ بلکل مدد ہے نہیں انہوں نے یہ کہا کہ اہل ایر جیس بچے شیخ گوگل کو فالو کرتے ہیں جاتے ہیں شیخ گوگل مولانا گوگل صاحب یعنی وہ انٹرنیٹ کے اوپر بیڑھ جاتے ہیں گوگل کھول لیتے ہیں اور کچھ مسئلے مسائل ادھر ادھر یاد کر کے اور مولوی بن لیتے ہیں ان کا یہ کہا وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اہل ایر زکر سے یعنی عالم سے سوال کیا جائے گوگل پہ منحصر نہ ہو جائے اس اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ اہل زکر کا کہا سوال کیا اور آیت کریمہ انہوں نے پیش کی فَسْحَلُوا اَحْلَدْ دِكْرِمُنْ تُمْ لَا تَعْرِمُنْ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم علم واقعوں سے اہل زکر سے پوچھو بتائیے جلال کی مقرر نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ عالم ہے تب ہی تو کہا تم اس سے سوال کرو اس لیے کہ اس سوال اہل زکر سے کیا جائے تو مجھ سے سوال کرو یہ جملہ بتاتا ہے ایک مقرر نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اہل زکر ہوں اہل علم ہوں اور ان کے علم کا سارا کچھا چھتا ابھی آپ کے سامنے آگیا کہ ان کو عربی کی ابتدائی معلومات بھی حاصل نہیں ہے اب جس آدمی کو اللہ نے کوئی چیز نہ دی ہو اور وہ یہ کہے کہ وہ چیز مجھے دی گئی ہے اس سلسلے میں حدیث پاک کیا کہتی ہے حدیث اس طرح اَنْ حِشَامٍ حَدَّقَتْنِ فَاطِمَكُمْ اَنْ أَسْمَاءَ اَنْ نَمْرَاتًا قَالَتْ یا رسول اللہ اِنَّ لِي بَرَّةً فَحَلْ عَلَيَّ جُنَاهُمْ اِنْ تَشَبَّعْتِ مِنْ زَوْجِ غَيْرَ الَّذِي يُرْتِينِ فَقَانَا رَسُلُ اللَّهِ صَلَّىٰهِ اَلْمُتَشَبِّعُ مِمَا لَمْ يُعْطَ قَلَابِسِ صَوْبِ زُورِ اور بخاری کتاب النکاح حدرت امام بخاری صدیس پاک کو کتاب النکاح کے اندلائے اور سے سنو ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہاں کہ اے اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھو کہاں کہ اے اللہ کے رسول میرے شوہن یہ ہوئی بھی 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 ہے میری ایک ذرہ ذرہ یہ دعا سے ذرہ نہیں ہے ایک ذرہ سوکن عربی میں سوکن بکا کہتے وروا ذات ڈبل رہے میری ایک سوکن اندلی وروا نبی نے فرمائے کہا کہ اے اللہ کے رسول اسی سوکن کے بارے میں مجھے مسئلہ پوچھنا ہے کہ میں اپنے شوہر کے بارے میں اپنی سوکن سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے شوہر نے مجھے یہ یہ دیا جبکہ میری شوہر نے وہ چیز مجھے نہیں دی ہوگی ہے اس کو جلانے کے لیے میں کیا آپ نے سوکن سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے شوہر نے وہ چیز دی ہے فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ جبکہ جو چیز نہیں دی گئی وہ پوچھ رہی کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ جو چیز مجھے نہیں دی گئی میرے شوہر میں ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیں فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والی کی طرح ہے یعنی اس کا پورتہ بھی جھوٹ گا ہے اور اس کا پجامہ بھی جھوٹ گا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اہلِ علم نہ ہو عالم نہ ہو اہلِ ذکر نہ ہو اور وہ یہ شوہر کریں کہ میں آدم ہوں اہلِ ذکر میں اس کو مجھ سے سوال کریں تو وہ اس حدیث کے لائرے میں آتا ہے کہ وہ چیز جو اللہ نے اسے نہیں دی ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ مجھے دی گئی ہے وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والی کی طرح ہے والفان نہیں ہے وہ جھوٹا ہے ایک بات ہو مجھے حیرت اس بات کرتا ہے کہ مقرر جو آئین ہیں اسے اپنی زمان کی اتداری معلومات عدد کو چھوڑیے سرفی اور نحوی تراکیم سے ناوافیت ہے وہ پرسی پر بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے اور وہ لوگ جو عربی زمان جانتے ہیں شریعت کے مسائل سے واقف آئیں وہ علماء نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آدمی جو آئین نہیں ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے اور وہ علماء جو سرف اور نحو کے نشے وہ فراز کو جانتے ہیں اور اپنی زمان سے واقف ہیں بخاری اور مسلم ابودعون شریف حدیث کی بہت ساری کتابیں پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی موجودگی میں ایسے مقرب کو سن رہے ہیں جو عالم نہیں ہے اس آدمی کے بارے کے دوسری نیچے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کیا بولتی ہے حدیث اس طرح امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی طبرانی شریف کے انتظائے ہیں رامی حضرت ابو میلہ خمی ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تیامت کی تین نشانیاں اِنَّا مِنْ اَشْرَاقِ سَلَا سَتُمْ تیامت کی تین حجیب و بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ پڑھوں کو چھوڑ کر علماء کو چھوڑ کر اساخر سے ہی ملیا جائے نہ اکابر بے بے رہیں گے اساخر سے ہی ملیا ہے بڑے بیٹے رہیں گے چھوڑوں سے ملیا جائے صحیح مند چھوڑا اسی سے اساخر ہے اسی سے اکابر ہے اکابر بڑے بڑے علماء زرگ اساخر چھوڑے لوگ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ پڑھوں کو چھوڑ کر چھوڑوں سے ملیا جائے لہذا یہ مقرب اس حدیث کے تائرے میں بھی آتا ہے کہ بڑے لوگوں کی موجودگی میں عالم نہ ہوتے ہوئے علمین علمیت بنا رہا ہے اس حدیث کے تائرے میں بھی وہ آتا ہے مقرب نے کہا کہ میں صرف حدیث کی بات کروں گا اور اتنے قیلیت بات کروں گا اچھو بات اچھو بات اس نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ بھوپال میں اہلِ حدیثوں کے آلی اللہ نہ نواز شدیق حسن خان قنوچی رحمت اللہ علیہ کی قبر سنگ مارکت بنی ایک اور میں نے دیکھا کہ اعنامہ انتہیمیہ رحمت اللہ علیہ صوفی قبرستان میں جاں دخنا ہے میں نے دیکھا کہ حضرت اللہ انتہیمیہ کی قبر اختا ہے اور اس پر ایک خاص قلق دیا ہوگا یعنی نواز شدیق حسن خان جو اہلِ حدیثوں کے ایک بڑے حالیم ہیں ان کی قبر سنگ مارکت ہے ابن تینیہ کی قبر جو صوفی قبرستان میں ہے ان کی قبر بھی پختا ہے اور اس پر ایک خاص رنگ پوٹ بھی آگیا ہے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں ہاں اہلِ علم ہیں اہلِ دانش ہیں اہلِ دینش ہیں آپ کے اندر قوتِ فیصلہ ہے بتائیے کہ نواز شدیق حسن خان کے مارکنے کے بعد اگر ان کی قبر سنگ مرمد بناتی جائے تو اس کا جاں مطلب نکلا نواز صاحب کا یہ یقینہ تھا یا اہلِ حدیثوں کا یہ یقینہ امام اپنے پہلیہ کی اگر امام اپنے پہلیہ کی قبر پختا بنا لی جائے تو کیا امام اپنے پہلیہ کی یہ یقینہ تھا اور اہلِ حدیثوں کا یہ یقینہ تھا سوال یہ ہے کہ یہ قبر کس نے بناتا ہے حکومت نے یا عام افراد امت ان کی قبر حکومت بناتا ہے سنگر مرمر کی حکومت بناتا ہے اللہ امام اپنے پہلیہ کی قبر پختا کس نے بنای چلو حکومت نہیں بنای عام افراد امت نہیں بنای اب عام افراد امت میں دیکھا جائے گا کہ بد اقیدہ لوگوں نے بنای یا صالح اقیدہ رنے والے بنای ظاہر ہے کہ جو صالح اقیدہ رنے والے ہیں ان کا اقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو پختا بنانے سے منا کیا ہے اب امام ان کے تہمیہ بری ہیں نوام صلی اللہ علیہ وسلم نوام صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برنے کے بعد اگر ان کی قبر کو پختا بنا لیا گیا تو اس کے ذمہ دام اہل حدیث ہے اہل حدیث کا آخر دا تو یہ ہے حدیث نوام صلی اللہ علیہzel Yes جیل tuna آ 올ے only صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمی کتاب جنائے حضرت ایمام مسلمی صدی سے باقو ایسی کتاب جنائے سکتا لائے مسلم چلی کنگر ابو حیات اسدی کو حضرت آنی نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم کے تامات میں دلائے تاکہ ابو حیات سنو بولی ازدی کہا کیا میں تم کو ایسی محیم کے اوپر نہیں ہے جس محیم کے اوپر مجھے نبی نے بیتا مل اسی محیم پر تم کو بیتا جا رہا اور یہ ضرور بیت نہیں کی کہا کیا وہ محیم کیا کہ جس پر نبی نے آپ کو بیتا تھا کہا یہ تاکی کوئی تن سال سٹیچی نظر آئے تو اسے برابط اور کوئی اگری روی کمر نظر آئے تو اس کو زمین کے برابط کر دو اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین سے اوپری بیتا دیکھو تو اسے بنا نہ کر دو حضرت ایلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس محیم پر نبی نے مجھے بیجا تھا اور میں نے لے گیا تھا ہر مجھے برابط کر دیا اور اسی مجھے جوپر مجھے بیجنا چاہتا اب بتائیے اس حدیث کے لیتے میں بری بری امارہ کے منانا قبر دوسری حدیث یہ بھی امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ حدیث جاتے فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا فرمایا ہے کہ قبروں کو بھائٹواش کیا جائے قبروں پر چھونا لگایا جائے قبروں کو رنائے جائے وہ ایلوکہ کا ملہی اور قبروں پر بیٹھا جائے قبروں پر بیٹھنے زمین منا فرمایا ہے ایک مسئلہ یہاں بھائیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جوتا پہن کر کے قبرستان منا جائے جوتا پہن کر اور ایک حدیث میں ایک آدمی جوتے پہن کر قبروں پر سے چلنا آتا ہے کہ ایک جوتے پہن کر قبروں کے درمیان چلنا آئے جیتوں اتار دے تو ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ بھئی جوتے پہن کر جا سکتا ہے اور ایک حدیث میں کہ جوتے پہن کرنا جائے جواب اس کا یہ ہے کہ قبرستان میں اگر ایک راستہ بنا ہوا ہے جس پر عام دور پر لوگ چلتے ہیں تو اس عام راستے کے اوپر جوتا پہن کر آپ چل سکتے ہیں لیکن آپ اس راستے سے نیچے اتر کر جوتا پہن کر قبروں کے درمیان ساپ نہیں چل سکتے ہیں قبروں پر تو چھوڑیے قبروں کے درمیان پیچھ پر نہیں چل سکتے ہیں اس طرح دو حدیثوں میں مطابقت ہو جاتی ہے ایک حدیث میں ہے کہ قبرستان میں جوتا پہن کر نہیں جانا چاہیے اور ایک حدیث میں جوتا پہن کر جا سکتے ہیں کیسے کونسی حدیث ہے کہ جب لوگ مردے کو دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کی جوتوں کی آن سنگا زائر کی جوتے پہن کر گینی کی آنکہ جنگا اس طرح کیا ہوا کہ آدمی جوتے پہن کر سکتا اور ایک حدیث میں پہتا چلتا ہے کہ جبیتی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوتے پہن کر قبروں کے دیت چلے والے جوتے اتر کر ایک میں جوتے اتر کر جوتے پہن کر جا سکتا قطبی کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی راستہ بنا ہوا ہے جس طرح آدمی جوتے پہ لوگ چلتے ہیں تو ہوتا پہن کر سکتا ہے مگر نیچے اتر کر قبروں کے بیچ سے چلنا ہے یا قبروں کے اوپر چلنا درست نہیں ہے چلنا درست نہیں ہے بیٹھنا درست نہیں تو قبروں کے اوپر وائٹ واش کرنے سے چونہ کاری کرنے سے منا کر دیا گیا جس کو تجسس کہتے ہیں اَلْمُجَسَسَلْقَرُ وَعَلُّوْا آرْدَانِ اَلْمُجَسَلْقَرُ اَلْمُجَسَلْقَرُ دلیل دعوے کے مطابق دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے دعوہ یہ ہے کہ قبریں پختہ بنائی جا سکتی ہیں اور دلیل یہ ہے کہ نواز، صدی، خسر، خاطر، موجبی قبر پختہ اللہ کو اندر دعویہ کی قبر پختہ یہ کوئی دلیل ہوئی ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ دعوہ کچھ ہے دلیل کچھ ہے ہم تو یہ ماتھی نہیں ہے ہم تو حلول حدیس ہے ہمیں دو حدیسوں ہم ماتھی یہ ہمارے سامنے ہیں اب وہ حیجات آسادی والی آہ حدر تجالو لہانا اگر اندered دعویہ کی قبر پختہ بنائی جیہی نواز سکر خصر خاطر کو پختہ بنائی جیہی تو بنا رہاąlat اور لہاں اندر داعو سبری ہے اور تنوіт eigenenی مدی بلی ہے اللہ تعالی اللہ مقرن بے یہیں یہ شاہ عبدالحاں محبیس دہلی میں بہت بڑے بزر کے بہت بڑے عالم ہے ان کے کتاب ہے احوان اخیار انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ خواجہ ملیم بن چشتی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے ماتے پر لکھا تھا اللہ کا ولی تھا اللہ کی محبت میں مر گیا یہ جملہ ہے یہ جملہ ہے مکر کا پیشی سکتا خواجہ ملیم بن چشتی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے ماتے پر لکھا تھا یہ کون لکھ رہے ہیں شاہ عبدالحق محبیس دہلی اپنی کتاب احوان اخیار کیا لکھتے ہیں کہ خواجہ ملیم بن چشتی کے مرنے کے بعد یہ آنے پر لکھا تھا ان کے ماتے پر لکھا تھا اللہ کا ولی تھا اللہ کی محبت میں مر گیا پہلا سواب تو یہ ہے کہ آپ تو ولیوں کو زندہ بنتے ہیں آپ نے اپنی زندہ بنتے ہیں آپ نے مرکہ کیسے کہا سب سے پہلا سواب تو یہ ہے آپ کیسے پہلا سواب کو دیکھئے پہلا اترازت میں رہنے کے لئے کہ آپ ولیوں کو زندہ بنتے ہیں آپ نے زندہ بنتے ہیں آپ نے زندہ بنتے ہیں کیسے انکلا خواجہ ملیم بن چشتی رحمت اللہ علیہ کے لکھا تھا محبت میں مر گئے مر گئے کیسے ہو جا یہ یہ نا جادو وہ جو سرچڑ کر رہے ہیں حقیقت تو ہوتی ہے جو سرچڑ کر رہتا ہے اچھا اس کا جواب میں ٹھیک ہے چلیئے ان کے ماتے پر لکھا تھا اللہ کا ولی تھا اللہ کا محبت میں گئے لکھا تھا لکھا تھا یہ نا قرآن نا آدیس تھے ہم کرشہ دیں لکھا تھا یہ جب قرآن ہے اور میں حدیث ہے ہم تو قرآن حدیث نمت ہے ہم تو قرآن حدیث نمت ہے لکھا تھا نہ figure Ну یانو کی پوچھا کریں ہاں ایک ولی کمارتے ہیں تو کیا ان کی پوچھا کریں آگے کہنا چاہتے ہیں اچھا دوسرا سوال یہ کوئی آدمی ولی کا اس کا فیصلہ کون کرے گا اللہ فیصلہ کرے گا یا دنیا ہوگا اللہ فیصلہ کرے گا لہذا اس سے بھی کچھ ثابت نہیں ہوگا وہ جو ثابت کرنا جا رہے ہیں ان سے ان کا بدا ثابت نہیں ایک سوال اور کیا اطلاف کہ امام ابو حنیبا رحمت اللہ علیہ سے کسی نے حدیث نہیں ہمارا سوال یہ ہے مقرمے کہنے یہ کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے امام بخانی رحمت اللہ علیہ سے کوئی حدیث نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام بخانی زیر تے رہے ہیں یہ دیکھیں بہت سے دیکھیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ امام بخانی کے شاہدی ہے اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ لے امام بخانی سے کوئی سندھ کوئی حدیث نہیں لی تو کیا امام بخانی ضعیر تھے کہ امام مسلم نے ان سے دیکھا ہے نہیں لی یہ سوال ہے جواب اس کا یہ ہے کہ امام بخانی بڑے مختار تھے اور اسی طرح حدد امام مسلم بھی اپنے کیرخورتے حدیث لیتے ہیں امام مسلم میں دو شخص دو مستاز ہیں ایک امام بخاری ہے اور ایک امام زہلی ہے اب دیکھیں شاہدی کون ہے امام مسلم مستاز کون ہے ایک دو امام بخاری ہے امام مسلم ہے امام بخاری میں اور امام زہلی میں عقیدے کے ایک معاملے میں تھوڑا چھکڑا تھا کس سے امام بخاری میں اور امام زہلی میں اور یہ دونوں ساز امام مسلم ہیں اب عقیدے کے ایک مسلمے امام بخاری کا امام زہلی سے جو چھکڑا تھا حضرت امام مسلم نے ازرائل انسا زہلی کی چھوڑ دیا امام بخاری کو چھوڑ دیا سادیس نہیں اس وجہ سے نہیں کہ امام بخاری سے ہی عقیدے کے ایک مسئلہ میں وہ زہلی سے اختلاف کی امام بخاری کو تو امام مسلم میں زہلی سے حدیث نہیں لی اور ازراح انصاف جھگا دونوں میں تھا امام بخاری میں بھی اور امام زہلی میں بھی تو امام بخاری کو بھی انہوں نے چھوڑ گیا اچھا دوسرا جواب بخاری اور مسلم دونوں خواباس ہیں پانٹک پرینی ہیں معاصل ہیں اور اکثر اساتسبانا پانٹک 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 پان جائے امام بخاری کے اوپر تھی تو ناظر سرکتوں لے ارے بھائی امام مسلم رحمت اللہ امام بخاری اپنے ایک استاس کا نام لیتے ہیں اور امام مسلم بھی اپنے ایک استاس کا نام لیتے ہیں یہ بخاری کی کوئی استاس امام مسلم کے کوئی استاس ہے تو امام مسلم کیا کرتے ہیں امام بخاری کو چھوڑتے ہیں تو استاس کو لے لیتے ہیں اور بخاری کو ڈرال کرتے ہیں اس لیے کہ بخاری کو لینے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ناسل سرک لے لی گئی آنی کے موجود رہتے ہوئے یہاں کا آنی سرک موجود رہتے ہوئے ناسل سرک پچھو گئے رہے ہیں یہ تو ذات ہے یہ بہت بائی بات ہے جس کو مطابق نہیں سمسا ہے اچھا تیس نے کہا مسلم نے کہا دانی مقفل رجلائی آپ اپنے پہ بڑھائیے آپ کے قدم چوننے کی خواہش کرتا یہ کس نے کہا امام مسلم نے کہا ان سے امام مخادر سے اور انہوں نے کہا یا امیر المومنی نسل خطیص اے حدیثوں میں امیر المومنی یہ کنے ہوئے ہیں ان کے بارے ہیں مخادر کے بارے ہیں اور انہوں نے کہا اشہد انہوں نے سرک دنیا مسلم میں گواہی کہتا ہوں کہ دنیا میں آپ جائیسا کوئی نہیں ہوئے یہ کون بول رہا ہے امام مسلم بول رہے ہیں امام مخادر پر ظاہر ہے کہ ایسی بات میں کہنے والا کیا ہے امام مخادر رحمت اللہ تو صحیح کہتا ہے ایسے صحیح کہے گا جب اس طریقے کی باتیں کہتا ہے اگر مخادر جائید ہوگا تو مسلم یہ سب زندگی نہ کہتا ہے وہ کارید چلا کہ یہ اجڑوحات کی براہ پر حضرت امام مسلم نے امام مخادر رحمت اللہ سے ملوائے نہیں اس لئے کہ آلی کو چھوڑ کر ناصل شرک نہیں لی جاتی اور امام مخادر اور امام زہلی کے درمیان جو ایک امینے کے مسلم میں نزا تھا زہلی کو چھوڑ گیا کو ازرہ حضرت صاحب امام مخادر رحمت اللہ سے اس وجہ سے نہیں امام مخادر رحمت اللہ کے درمیان امام مخادر رحمت اللہ سے چھوڑا گیا اس لئے جو ان کے اوپر جانا ہے ان کو پر کلام گیا ان کو صحیح مانا گیا ہے اس وجہ سے مخادر رحمت اللہ سے نہیں مقرر نے سوال کیا کہ ابن تحمیٰ علی رحمت اللہ نے اپنی دیکھ کتاب کے ہمارے لکھا ہے اور این نے ہمارہ بھیا مجموع قطع något کہ انمہ نے چاہے تو مچھر کے اوپر نہیں سوالی کر سکتا ہے ان میں تحمی١ ایک انہوں نے احوا ہے کہ امام ان میں تحمیٰ مجموع قطعما میں لکھتے ہیں کہ اگر انمہ چاہے کو مچھر پر بھی سوالی کر سکتا ہے یہ ان میں تحمیٰ ہے یہ انہوں نے انمہوں نے امام ہے انہ کے بارے میں ایسا بیکار کسی قاتل gospڗ حقń کہ اللہ نے اچانا تو مچھا کے اوپر بسائی ہو سکتا ہے میں نے خود تراشت کیا مجموع پتاوہ میں تو یہ جملہ نہیں ملا لیکن اللہ نے انہیں تیمیہ علی رحمت کی ایک کتاب بیان و تنبیس جہمیہ جو پہلے دو جندوں میں چھپی تھی آج چھے جندوں کے اندر موجود ہے پہلے دو جندوں نے تھی اب چھے جندوں میں چھپی ہے اس کے اندر اللہ نے انہیں تیمیہ رحمت اللہ یہ جملہ لیکن لیکن یہ جملہ جانتے ایک بیان کے سیاہ میں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی بات کو اس کے سیاہ سے کاٹ دیا جائے تو مطلب کس کا بچ ہو جائے مثلا اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تقربوا الصلاح و انتم سکارا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تمہارے کے نشہ میں ہو یعنی شراب پیئے ہو یا تمہارے دماغ میں فطور ہو دماغ قابل میں نہ ہو نشے کو ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ اب کیسے یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تقربوا الصلاح مانتم سکارا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ بتائیے کسی بات کو اگر سیاہ سکار دیا جائے تو مطلب کس کا کچھ ہو جائے حضرت اللہ محمد تیمی آلی رحمانی یہ بات کہی ہوئی کیا کہی ہوئی کہ اگر اللہ چاہے تو مچھت کو بھی سوائے نہ کر سکتا بہت سوئیے بہت آریف بات ہے سن کر اٹھئی اللہ محمد تیمی آسل میں اہلِ کلام کا رکھ کر رہے اس کتاب کیا رکھ کر رہے کہ اللہ تعالیٰ عرص پر جس پر ہی ہے وہ زمین میں نہیں زمین کا رکھ کر رہے ہیں اہلِ کلام board پر جگہ ہے اللہ محمد تیمی آن کے رکھ کر رہے ہیں کہ رہے ہیں کہ اللہ زمین میں ہر جگہ نہیں ہے کیسے اس لیے کہ اللہ عرش پر اور عرش ساتو زمین اور ساتو آسمان سے بڑا ہے تو عرش ساتو آسمان اور ساتو زمین سے بڑا ہے تو اللہ زمین میں کیسے آ سکتا ہے عرش کو آئے کے لیے اللہ کیسے آ سکھتا ہے یہ بات میں نے رکھی کہ اللہ عرش تو قصط احی ہے وہ جہاں کے لئے کہ ارش اللہ کا یہ ساتھوں زمینوں اور ساتھوں آسمانوں سے بڑا ہے جب ارش زمینوں اور آسمانوں میں نہیں آسکتا تو اللہ سبھی میں کیسے آسکتا ہے یہ دلیلی ہے اور اہلے کلامی ریمان دیکھ اللہ کے ارش کو فرشتے اٹھائے ہوئے آپ مارون ہیں کہ اس وقت کتنے فرشتے اللہ کے ارش کو اٹھائے ہوئے چار اور قیامت کے دن جب اللہ میدان حشر میں آئے گا تو اس وقت کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے گا بیا خانی لوگ ارش رب تک کھوٹ بیا خانی لوگی سبھائے گا قیامت کے دن جب اللہ میدانے اللہ تمہارا کو تعالی کے تیرے رب کے ارش کو آج فرشتے اٹھائے ہوئے اب اہلے کلامی بولتے ہیں یہ دلیلی ہے اللہ کے ارش کو فرشتے اٹھائے ہوئے بلکہ رب فرشتے کیسے اٹھا سکتے ہیں اللہ کو اللہ کے ارش کو فرشتے کیسے اٹھا سکتے ہیں یہ کون کہتے ہیں اہلے کلام یعنی اہل کلام عرش کا بھی انکار کرتے ہیں اور عرش کے اٹھانے والے جو فریشتے حملت العرش ان کا بھی انکار کرتے ہیں یہ ہے اب اللہ میں نے کہے یہ پھول دے ایک ایک ہی تم یہ کہہ رہے تو اللہ زمین بھارتے ہیں اور زمین عرش سے چھوٹی ہے تو زمین اللہ کو کیسے اٹھا سکتا ہے اللہ یہاں کیسے آسکتا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے کیونکہ عرش اللہ کو پیسے اٹھا سکتا ہے؟ ابن تیمیہ جواب لیتے ہیں اٹھانے کا یہ معنی ہے کہ فرشتہ اپنی طاقت سے اٹھا ہے بھئی آرشک اللہ تبارک و تعالیٰ عشق بلکس کر آپ فرشتہ عشق اٹھائے گو کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ اللہ کیا اٹھائے نہیں ہے ابن تیمیہ یہ فرما رہے ہیں کہ فرشتہ جو اٹھائے گا عشق اپنی طاقت سے نہیں اٹھائے گوے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی قدرت سے اور اس کی طاقت جو دی ہوئی ہے فرشتہ اس کی وجہ سے اٹھائے ہیں اپنی طاقت سے نہیں اٹھائے ہیں اللہ کی قدرت سے اٹھائے ہیں اللہ کی طاقت سے اٹھائے ہیں آگے کہتے ہیں کہ عشق بڑی چیز ہے عشق بڑی چیز ہے مچھا جیسی چھوٹ عشق بلکس کو اگر اللہ اپنی قدرت اور طاقت دے دے تو وہ اللہ کی عشق بلکس کر کہہ رہا ہوتا ہے الفاظ ہے وَلَوْ قَلْشَاهَا لَسْتَقَرْنَا زَحْرِ بَعُوسَتِ اگر تیرہ جب چاہے اللہ چاہے تو وہ مچھر کی پیٹ کے اوپر بھی سوائی کر سکتا ہے ایسے فَسْتَقَلَّتْ نہیں وہ مچھر اس کو اٹھا لے گا یہ قدرت نہیں اللہ کی قدرت سے وَلُقْسَ رَبُدِيَتِ ہی اس کی ربُدِيَتِ سے اس کا بطلب یہ ہوئی کہ اللہ کی آنشت کو فَلِشْتَ اٹھائے ہوئے میں فَلِشْتَوْبُ اللَّا نے طاقت دے رکھی ہے ارے آنشت کو بڑی چیز ہے اگر اللہ بچھر کو بھی اپنی طاقت و قدرت دے دے اطاقہ بھی اپنی طرح سے تو بچھر کو سعودہ سکتا ہے کون سیلال بات ہے یہ کون سیلال بات ہے اس لئے کہ مچھے رکھی طاقت اس لئے اپنی طاقت اپنے طاقت دے دے اس کے قدرت اور اس کے لئے بچھر کو بھی یہ سکتا ہے کوئی طرف پاک نہیں ہے کوئی سہت کا نہیں ہے نہیں تو لازم آئے گا کہ اللہ بار طاقت ایسے ہی نہیں ہے لیکن پھنے پہ لازم آئے گا اس مستے ہیں اس کے بعد یہ کہا گیا کہ امام و محیفہ رحمت اللہ نے امام آزم کوئی امام ہے ہم مانتے ہیں اب آپ لوگ پیش کرائے ہیں ہم تو امام آزم صرف ایک کو مانتے ہیں جس کو جناب محمد رسول اللہ صدقہ رسول ہمارے امام آزم کیا اب آپ پہ رہے ہیں کہ امام اب بنیو پر امد اللہ نے امام آزم ہم تو امام مانتے ہیں یاد آزم ہونے ترہا امام آزم ہے بھئی آپ لوگ جو تکلیت کرنے والے ہیں وہ اپنا لڑے اپنا فیس رہ کرنے ہم امام مانتے ہیں اب امام آزم کون اگر مقرر یہ کہتا ہے کہ میں جس حصبت کو مانتا ہوں اس کے امام آزم امام ابو علیوہ ہیں اور دیکھیں صحابی نے انہوں نے حضرت دیا کہ صحابی نے تسکر حفاظ میں لکھا ہے کی ابو حنیفر رحمت اللہ امام آزم ابو علیوہ ہیں امام آزم ٹھیک ہے اچھا چلت مانو اب صحابی ہے امام صحابی نے فکر اللہیس چند چار صفحہ نمبر تین سو اکتالیس میں لکھا ہے تو تین سو اکتالیس میں لکھا ہے امام آزم ابو عبداللہ محمد ابن اگریس کی ہمارے امام آنم ابو عبداللہ محمد ابن اگریس ہے یعنی امام شاہر یہ کون بولتا ہے امام صحابی کو تو مدیس میں لکھتے ان کا کہنا ہے کہ اور شعفییں یہ بولتے ہیں ہم اسخباء یہ کہتے ہیں کہ امام آردہم حجب پہ امام شعفی اب ابو شعفی کو ماننے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ امام شعفی امام عصب ہے اور جو امام بولیو پر مدیسے mnie وہ انتے ہیں کرتے ہیں کہ امام بولیو پر مدیسے نہیں آپ جھاگرہ ہمارہ ہے ان کا نہیں ہے جھاگرہ ان کا اور شافیوں کا ہے آپ ان دونوں میں سے دونوں کے دونوں فیصلہ کرلے کی بھئی شافیوں سے وہ کہتے ہیں کہ مہم ر للہ علیہ ورنگ الر Biennambi ہماری کوئی بھی اس سے لڑائی یا اس طریقے کا کوئی جوڑا اس بات سے نہیں ہے آپ کو ان سے نمتنا فقور مبین جلدت و سفان پر ایک سوٹ ہٹر پر ہے وَلْ اِمَامَ الْعَاظَمُ نَاسِرُ السُنَّةِ شَافِعِ امامِ آدم حضرتِ امام شافی ہے جو سنت کی مدد کرنا ہے دیکھیں آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ امامِ آدم ہے وہ کہتے ہیں فائزنا آپ نہ کی ہم دونوں کو امام مانتے ہیں لیکن امامِ آدم کون ہے یہ آپ لوگ فائزنا کرلیجئے اور آپ کو سن کر خیرت ہوگی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگردہ ہے ابو عبد الرحمان المقری ان کا نام ہے عبداللہ ابن یزیر جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردہ ہے وہ ایک بات بولتے کہ امام ابو حنیفہ اولوے بولتے اَخْبَرْنَا عِبْرَائِمُ الْعَابْرُوَا اَلْجُوْ جَزَانِ اَخْبَرْنَا عِبْرِوَا اَلْجُوْ جَزَانِ اَخْبَرْنَا عَدْوَا اَخْبَرْنَا عِبْرَاءِ ابو عبد الرحمان المقری کہتے ہیں جب حدیث بےان کرتے ہیں فالد ہوگے فَيْتَفَرَامَا عِبْرَائِمُ الْعَابْرُوَا کہتے ہیں ہارا اللہ عنی سمیت جو کسوح نے بےان کیا ہے حدیث کے نام کا اب ظاہر ہے کہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے کیلئے باقی لئے اپنے فیصلہ آپ کے اوپر ہے ہمارا کوئی جگہ نہیں ہے تم کو امام آتے ہیں شابہ کو بھی امام آتے ہیں ان کو بھی امام آتے ہیں معاملہ کرے امام آتے ہیں تو آپ نے خود فیصلہ کرنا اور انہیہ کا سب سے بڑا عجیبہ پوچھا گیا کہ رفول یہ دیں جناب والا مقرر صاحب رفول یہ دیں کرنا کیسا ہے انہوں نے کہا کہ اگر رفول یہ دیں امام شعفی کا مہننے والا کرتا ہے شعفی احمد اللہ نے مقلد جائز ہے لیکن اگر کوئی مقلد شعفی کا نہ ہو اگر وہ رفول یہ دیں کرتا ہے کچھ عجیبہ دنیا کا سب سے بڑا عجیبہ ہے یہ اگر امام شعفی احمد اللہ علیہ کی تقلید میں کوئی آدمی رفول یہ دیں کرتا ہے تو اس کا رفول یہ دیں کرنا چاہے گا سہی ہے لیکن اگر احمد اللہ علیہ کی تقلید میں کوئی مقلد شعفی کا مہننے والا کرتا ہے یہ گو رہا ہے دنیا میں اس سب سے بڑا عجیبہ ہے اور بھی دیکھا ہے یہ کہہ رہا ہے دنیا میں اس سب سے بڑا جو میں کہا سب سے بڑا ہے کہ امام شعفی رحمت اللہ علیہ کی مقلد ہے اگر رفول یہ دیں کرنا تو حق پر ہے لیکن احمد حدیث یہ کہے کہ میں جنرال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا مقبلد ہوں آپ کی اتبا میں رفول یہ دیں کرو تو کہتا ہے یہ گو رہا ہے جائے سنید میں یہ دنیا کا سب سے بڑا جوہا ہے اس سب سے بڑا جوہا ہے اور کوئی نہیں ہے اچھا موقع سوال یہ کیا ہے کہ آپ لوگ جب رکو میں جاتا رفول یہ دیں کرتے ہو رکو سے اٹھتے ہوئے رفول یہ دیں کرتے ہو اور جب سجدے میں جاتا تو رفول یہ دیں کرتے ہو ایک حدیث ایسی ہے دونوں سجدوں کے فنیاں کہاں آئیے نسائی میں کتاب السلامت میں اس طرح باپاٹا ہے باپ اور رفعی یدین بین سجدتائی تلقات وجہ یہ باپ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان فیرے کرنا اب حدیث دیکھیں حد زنہ نظر مقصیر ابو سحلی ازدی ازدی لقات صلی اللہ علیہ جنبی عبداللہ تعوس بیمینہ فی مجد خیف فکان ایدہ سجدہ سجدہ تلقات صلی اللہ فانا فانا صلو منہ رفعی کہتے ہیں کہ ابو سحلی ازدی بولتے ہیں حضر ابن کسیر کہ میرے بازوں میں عبداللہ تعوس منہ مجد خیف کے پاس نماز پڑی تو سجدہ اللہ کرنے کے بعد پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا تو اپنے حال اٹھا دی رفعی دیلی یہ آنکھیں بتا رہی نہ صحیح کی کہ دونوں سجدوں کے درمیان رفعی دیل کرنا چاہیے ہیں لہے جس کو نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے ایک جواب دیئے امام مخاری عبداللہ تعالی نے جہاں رفعی دیل کسیت فرمایا ہے آپ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان رفعی دیل نہیں کرتے تھے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جہاں رفعی دیل کا تذکرہ کیا ہے صاحب صاحب کہہ دیا کہ نبیان صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان رفعی دیل نہیں کرتے تھے آپ خائر ہیں کہ مسلم کا مرتبہ مخاری کا مرتبہ صحیح سے بہا ہوا ہے یہاں نا ان دونوں کی راتیں اکسخ ہیں اگر اس کو صحیح نہیں پا لیا جائے تو اکسخ ہے تو مقابلے میں صحیح ہے اکسخ نہیں جدا میں صحیح ہے صحیح کو چھوڑ دو اچھا اگر دونوں کے اوپر عمل کرنا ہے یہ طریقہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان کبھی کبھی رفعی دن کرو یہ کبھی کبھی رفعی دن کرو دونوں حدوثوں میں تردیب ہو جائے اگر صحیح پا لیا جائے دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے دیکھیں ابن حضر نے فریح پانی میں جلد جار میں صفحہ نمبر 320 سے 330 کا ساری روایتوں کو جمع کیا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان رفعی دن کیا جائے ساری روایتوں کو جمع کرنے کے بات اصحیح ہے کیوں وجہ امام بخالی نے نظر لیں کسیح کے بارے میں کہا فیح نظر اس کے اندر improv کرنے دیسی بات ہوں رابیو پر چرکتی Blee نظر لیں جس کے بارے میں امام بخالی نے احمدaccept نظر تو لایکشیح لیں تحتجاد جو نہیں جس رابی کے بارے میں امام بخالی نے کہا فریح نظر تو سمجھو اس رابی سے احتیاس جرس لیںWE اور امام بخالی نے نظر لیں کسیح کے بارے میں کہا فیح نظر لہٰذا اس حدیث کے احتیاط جوز نہیں ہے اس حدیث کو برامل نہیں ہو سکتا امام کو کئی کہتے ہیں کہ لا عطاق اون نظر والے یہ امام نظر ان کے کثیر جو ہے ان کی مطابعات کسی میں نہیں کی ہے یہ منفرد ہے تنسائے عویت کرتے ہیں لہٰذا ان کی مطابعات نہیں ہوئی ہے لہٰذا ان کے عویت نہیں مانی جائے گی لہٰذا تو سجدوں کے درمیان رفعیدین والی عوائت وہ پر آئیسی ایتی چلا ہے امام ابو حاکر عباسی نے کہا نظر ان کے کثیر کے بارے میں یہ نظر یہ دے گئے امام احمد الحمبر رہے ہیں ابو احمد الحاکر اپنے محدثوں کو کہتے ہیں یہ تاوس کی منکر حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے اللہ اوپر یہ ایک بیزاری جرح ہے لہٰذا بخاری اور مسلم کی وہ روایتیں کہ دوست راجتوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور افوریہ دین نہیں کرتے تھے وہی صحیح ہے اس روایت کے اوپر جانا ہے اور بڑی بڑی جرحے ہیں یہاں کا حصہ حد کے مقابلے میں اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اللہ والتانی اگر اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں کہ ان کی تصیلوں کوئی اعتبار نہیں ہے اس وجہ سے کہ اتنے لوگوں میں ایک اوپر کرتے ہیں یہ بامدہ ہوا دو سجدوں کے درمیان رفولیہ کرتا ہے اس اوپر کلام کا اور اتنے کلام کا سن بھیجیے گا بارے میں کن لوگوں کا کلام ہے اور کسی اس طریقے کا کلام ہے خاص پر اسلام بخاری کا امام بخاری کے کسی راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نصر تو لائے خیلی رہتے کر تو بہی تو اس راوی سے حجت پکانا اس راوی کے حدیث لینا یہ حلال نہیں مکتے جائز نہیں ہے ناجائز ہے اس سے حدیث لینا لہانا اس طریق کے اندر دو سجدوں کے درمیان آپ نے رفولیہ نہیں جا اس کے اندر نظری میں کثیر ہے لہانا اس سے روایت لینا اتیار تناسہی نہیں ایک سوال تمہیں کیا کہ امام بخاری جو بخاری شریف آپ بخاری بخاری کرتے ہو بعض لوگوں کہتے ہیں کہ پڑھتے ہیں بخاری جو ملا عشق محمد پڑھتے ہیں بخاری جو ملا عشق محمد آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی اس لیے کہ امام بخاری شریف امام بخاری نہیں تو بخاری شریف نکھی ہے جس کو انہوں کہتے ہیں کہ اس کی ہر روایت لے دی جائے کوئی نوائی چھوڑی نہ جائے غلط ہے اس کے اندر تین سو رانیوں کے اوپر امام دارک کتلی نے جرح کی ہے اب تین سو رانیوں کے اوپر بخاری شریف کے امام دارک کتلی نے جرح کی ہے تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ بخاری کی ساری علی سے سہی ہیں ایک بچہ تو امام بخاری کی بخاری شریف میں کتنے رانی ہیں جن کو اوپر جرح کی دارک کتلی نے تین سو یاد آپ پیسے کہہ سکتے ہو کہ بخاری صحیح جواب حدیث ساری جو ابن حجر از قلانی کہے جنہوں نے بخاری شریف کی شارعہ کئی جلدوں میں اور تمام بخاری کا جو قرف اس عمد کو اوپر تھا ابن حجر نے اس قرف تو بڑی حقیقت پتار دیا ہے انہوں کی کتاب حدیث ساری ابن حجر کی اس میں انہوں نے امام تعالیٰ قطلی کہیں تمام سوالوں تو دو جوابات دیئے ایک اجمالی تقسیم اجمالی جواب یہ ہے کہ بخاری اور دعاق ہوتی نہیں اور سنو بخاری کو اوپر اتراز ہے تیسو راہیوں کو اوپر اتراز کا کاملہ ہے دول بخاری اور دعاق فطلی دولوں مستعد ہیں اور دولوں نے اپنے اپنی استحادات کی روشتی راہیوں کو پرکھا ہے امام بخاری نے جن کے راہیوں کو پرکھا ہے کہتے ہیں کہ میری مرد بھی یہ ساری عامی سریع اور یہ مستعد ہے امام دارو فطلی بھی مستعد ہیں وہ کہتے ہیں کہ تین سوڑا یہ کا نمبر نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ تمام کے تمام عیمہ حدیث کین کی سائد میں یہ کہتے ہیں کہ ان تین سو رابیوں تو پر کوئی اطراف نہیں ہے یہ کون بولتے ہیں امام بخار امام کارکتلی بولتے ہیں تین سو رابیوں پر ایک آر سے جار لیکن تمام عیمہ حدیث اور ناکدین حدیث کین کی طرف ہے مخارب کی طرف ہے کسی نے امام بارف کی طریقی موافق تک نہیں دی اس کا فضل ہے سائد لیا ہے امام حدیث میں جن کا امام مخاری کا اور امام بارف کی طریقی نے دو تین سو رابیوں پر جرہ کیا ہے ان کی ج ATW مقابلہ دیکھ گیا کیا کیا کی کڑتا ہے امام حدیث میں موافق تک امام بخاری کا انطیق نہیں تھی کہ امام بخاری نے پی استحادات کی روشن میں جن رانیوں کو سائ گی امام طاقہ خدری کا جو اکرار کیا ہے اپنی استحاد کی روشن میں امام حدیث نے امام بارف کی طریقی یہ ایک دراز جو ہوا تھا اس کا نجمالی جواب میں محجر نہیں دیا تفصیل جواب ہے کیا دے رہے ہیں ڈاکٹ اپنی کا کلام در اس میں یہ تفصیل جواب ہے کیا کلام دے اس میں اب دیکھو کبھی کہ یہ سب رہا ہے ایک راوی ہے اس سے صندح لے اس سے حدیث لے رہے کم امام بخال بعد میں چل کر تیس سال پتا تو حافظہ بہت اچھا تھا اور جیسے ہی چاریس یا پچاس سن کا حافظہ بڑھے ہو گئے تو جب حافظہ کسی کا ضرور ہو گئے اس پلک سو جائے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے امام بخالی یہ کہہ گئے کہ فنر ربی مختلند ہو گیا تھا حافظہ اس کا خراب ہو گیا تھا خراب نہ دھو گیا ہے اس کا حافظہ اور امام بخال نے ایسے لوگوں سے روایت کی گئے امام بخال یہ فرماتے ہیں جنابے والا میں نے جو رابی سے روایت کی ہے وہ اختلاف سے پہلے کی جب اس کا دماغ صحیح ہو گئے بار ہے وہ مختلق ہوا مختلق ہونے کے بعد میں نے کوئی حدیث اسلام سے نہیں لی پتا ہے کہ اختلاف کہ ایک جہد سے ایک حیثیت سے ایک رابی صحیح ہوتا ہے اور ایک حیثیت سے ایک رابی صحیح ہوتا ہے امام بخالی قدل اللہ حالی جو رابی ہے جن پر امام داخت نے کہا یہ صحیح ہے اس لیے کہ امام بخالی نے ان لوگوں سے جو روایت کی ہے اختلاف سے پہلے کیلئے جب ان کا حافظہ درستہ تھا اختلاف کے بعد کوئی روایت کا مخالی ہو جائے نہیں لی پتا یہ ایک رابی ایک جہد سے صحیح ہوتا ہے اور ایک جہد سے صحیح ہوگا ہے امام بخالی نے اس رابی کو جو ایک جہد سے صحیح ہے اس حیثیت صحیح ہے کہ وہ اختلاف سے پہلے صحیح تھا امام بخالی قدل اللہ حالی سے مہت رہے ہیں زیادہ یہ اقراض کی کوئی تم نہیں رکھتا ہے اپنے اندر اور اس کے اندر تم نہیں کوئی چاہتا ہے مقرن نے یہ کہا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور یہ بھی حدیث ہے کہ انبیاء کی جسموں کو انبیاء کے اجساق کو مٹی نہیں کھاتا ہے وہ نہیں مانتے مانتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے کم مانتے ہیں اب انبیاء پھروں میں زندہ ہے نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے مانتے ہیں انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتا ہیں اللہ نے انبیاء کے جسموں کے اوپر مٹی کو سمجھے خراب کر دیا ہے مٹی کے اوپر تو انبیاء کے جسم کو کھایا لیکن یہاں فرض ہو جاتا ہے کہ آپ زندگی کیسے مانتے ہیں کیا اس طرح کی زندگی مانتے ہیں جیسے وہ دنیا میں تھے یا کوئی اور سندگی مانتے ہیں جو مرنے کے بعد جو سندگی کے بعد اسے سندگی کو حال سمت میں نہیں آتی یہ دراس اس طرح ہے فرق یہ ہے اہلہ علیہ سے کہتا ہے کہ انبیاء جو قبروں میں ہیں اور انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی یہ بھی اہلہ علیہ مانتا ہے زندگی کیسی ہے اس طرح اس پر اہلہ علیہ سے کہتا ہوں دنیا بھی سندگی حاصل نہیں برزخی زندگی حاصل ہے وہ برزخ میں زندہ ہے بلکل زندہ ہے لیکن دنیا بھی سندگی ان کو حاصل نہیں ہے یہ حاصل حاصلہ ہے ہم تو مانتے ہیں وہ زندہ لیکن دنیا میں جس طرح زندہ تو اس طرح زندہ ہے ہم لوگ نہیں مانتے ہیں اچھا یہ بات ہو نبیاء اکیم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آج ہوئی تو میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ ایک دیلے کے اوپر لال دیلے کے اوپر نماز کرتا ہے اصل میں میرا ایک موجزہ ہے دیکھئے موسیٰ کو دے گا کہ وہ ایک لارڈ دیلے کے اوپر نماز کرتا ہے سفر کے دوان اور ہم لوگوں کو بری کے حسام کریں نہیں موسیٰ کا تکہ بڑا حسام نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کہ پاس سے لوگ دے موسیٰ سے دے آسمان پر موسیٰ نے پوچھا میرے بھالی کیا چیز میں لیا آپ کہ اللہ کبھا کرتا ہے موسیٰ نے میرے امت کو پچاس وقت کی نمازیں دیا ارے کہاں کیا کرنم کروائیے میرے امت کا بڑا کارس نجربہ مجھے آگ کیا امت پچاس سال پچاس وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی کم کروائیے نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نمازیں کم کروائیے نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور کم ہو گئی اے بند کم کرو نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور نمازیں کم کروائیے یہاں اٹھ کے جا کے رہے جا کے رہے آ کے رہے نکتہ ہٹ گیا پچاس وقت کی نمازیں پڑھ کریں گی کتنا بہا انسان ہے حضرت موسیٰ کا ہم لوگوں کے اوپر کی وہ ہمارے لوگے کو بار بار بہر رہے ہیں کہ یہ نمازیں کم کروائیے اب دیکھیں جن کو آپ ایک لان پیلے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان سے آسمان میں بناتات کر رہے ہیں اور انہی کو نماز پڑھا رہے ہیں پیدل قدس کے اندر پیدل مقدس کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں پتا یہ چلا کیے موجزہ ہے اور ایک ہر کنگیز موجزہ ہے اور موجزے سے کوئی قانون نہیں بنتا ہے اسلامی قانون نہیں بنتا ہے یہ بات یاد رکھئے موجزے سے قانون نہیں بنتا وہ ایک عام حالت سے ایک اسپسنہ ہوتا ہے ایک سپشن ہوتا ہے بتائیے پانی کا کام کیا ہے سہران بیرم لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حقوں سے پانی کے اوپر حسام آگا پانی پر بند کر کے پہاڑ بند کر تکہ تو بھی لگی پہاڑ بن گیا بیچ پر حسکا ہوگا بتائیے جس کی طبیعت سہلان ہو وہ پہاڑ کسا بن سکتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے لئے اس کو کہتے ہیں موجزہ عام قانون سیکسٹرشن ہے یہ اسی طریقے سے میراج ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب و غریب موجزہ ہے اور موجزہ ہے عام قانون نہیں بنتا عام قانون سے چنر روز سے سیکسٹرشن ہوتا ہے چنر روز سے اسلام ہوتا ہے اور ایک حدیث یہ بتاتی ہے کہ یہ جو زندگی تم مان رہے تم یہ بھی وہ زندگی موسیٰ کو حاصل نہیں دلیق یہ بھی حدیث بات عام قانون یہ بھی حضرت negative عام قانون رسول اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ عنہ توراق پای قرسال اللہ تعالیٰ عنہ نبی جلس اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے اینا کرسو یہ طورا پاس آئے حادی مصر دلت دورا نبی مصر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اب دیکھا کہ نبی خانوش ہو پہ پڑھے؟ طورا پڑھنے میں کون ادھے دومہ یہ پڑھتے کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مارے وسلم سرکھو رہا ہے لتی ابوباکر نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو کس طریقے سے سرکھو رہا ہے تم پڑھتے جا رہے ہو کورا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مارے وسلم سرکھو رہا ہے حضرت عمر نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے عمرہ تدر نلاح دیا وقت پر ملکہ ملکہ چاہتوں اللہ کے قدر سے اس کے رسول کے طور سے رب دینہ بللہ ربہ ربہ رسیت بللہ ربہ ربہ محمد دن دور آر آیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرو بہت بہت قول سے سنید اگر موسیٰ زندہ ہوتے ہیں تو میری اتبار کرتے اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے انہوں نے میری اتبار کرتے ہیں بتائے چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی اس حدیث کے اندر صاحب پتا جیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ زندگی حاصل نہیں ہے جو زندگی یہ رحمان کے وہ ایک برزخی زندگی ہے جو ہماری نگاہوں سے پوچھل ہے اور ہمارے کجاک سے پڑے ہماری سمجھ میں نہ آنے بانی مقرر نے ایک نوٹ حدیث پیش کی کہا حضرت 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 حضرتِ علی کی بیوی کا نام بھی فاطمہ اور حضرتِ علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ فاطمہ بنتیاس ہے حضرتِ علی کی بیوی کا نام فاطمہ بنتیسول اللہ اور حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی والدہ کے نام فاطمہ بنتیاس ہے ان کے بارے میں انہوں نے حدیث پیش کی کہ ان کا جب انتقام ہوا حضرت علی کی والدان کا انتقام ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتارنے کے لئے قبر میں اترے آپ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت فاطمہ جنتے اصد کو قبر میں اتارا اور پسا کہ اے اللہ میں تیرے محبوب یعنی اپنے وسیلے سے ان کی مقفرت دعا یعنی رسول نے اپنا وسیلہ لیا حضرت فاطمہ پھنٹ اصد کے بخشے جانے گا اور ان کے مقفرت دعا یہ روایت کا انہوں نے حوال نہیں دیا میں نے تلاش کیا تو یہ روایت مجھے طبرانی الموجبال قبیر میں ملی اور یہ روایت طبرانی الموجبال عصد کے انگر ملی امام طبرانی ایک محبیش ہے ان کی کتاب طبرانی ہے الموجبال عصد ہے الموجبال قبیر ہے الموجبال صلی ہے اس میں ہی مقفرت دی کہ فاطمہ بن تحصف حضرت علی کی باردہ کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برد سے نفیض ان کو کمر مہتارا اور قطعہ اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے ان کی مقفرت دربا یعنی آپ نے اپنے وسیلے سے ان کی مقفرت دیوا گئے تو صاحبی کہتنا چاہتے ہیں کہ دعا میں وسیلہ لینا جائز ہے اور ذاتہ ہے کہ عطیبے کے معاملے میں ضعیف حدیث نہیں چلتی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اس میں ایک رابی ہے جن کا نام روح ابن سلاح ہے جن کے بارے میں زبردست تنقید ہے اور روح ابن سلاح اس طریق میں ہے اس روایت پسلت میں ہے اور روح ابن سلاح کے بارے میں کہا لیا کہ یہ ضعیف ہے دعا میں فاطمہ بن تحصف کی یہ روایت ضعیف ہوئے کی وجہ سے حقیدے کے معاملے میں تو قطعہ نہیں چلتی تو تو مقرر کو تصریف کرتا ہے یا احسی ہی خریم کیا اور روح ابن سلاح کےieułu یا اجلaven اید کرنا ہے اے روح ابن سلاح کے س consonant مجھیکوڑی اور، انجات شدνی ہم پر قول کرنہ جن کے دلیوش نے تو پر قول کرنہ پر قول کرنہ ہم پر ق لشتول کرنہ قولا قدر کسی صلی اللہ پراہ پڑھنے پاس آئے گا یہ ایسا ہوں نے چپٹر کار کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث ترمیل شریف موجود ہے کہتے ہیں کہ ایک صاحب ایک قبر کے پاس آئے گا قبر کے پاس آئے گا وہاں بیٹے تو دیکھا سنا کہ قبر سے سورہ مروت پڑھنے کیا بات ہے یہ ترمیل شریف تھی حدود ہے بلکل صحیح یہ ترمیل میں ہے ترمیل میں یہ روایر موجود ہے ایک آدمی قبر کے پاس بیٹا سنتا ہے کہ قبر سے سورہ ملک پڑھنے کیا بات آئے گا کہاں سے آئے گا کیا آپ پہتے ہیں سانیت ایتنا یعنی قبر میں زندہ ہیں ہم کی تو ملکہ پڑھنے کیا بات آئے گا لیکن کون سے زندہ کیا بات آئے گا وہ اپنے کی زندہ کیا بات آئے گا اس سے اپنے ہوتا سانیت نے ہوا اور دوسرے یہ کہاں اٹھو سانیت نہیں ہے اس حدیث میں ایک رابی ہے یحیاء ابن عمر ابن مالک المکری ان کے بارے میں ابن حجر نے لکھا ہے کہ ہمان ابن زین نے یحیاء ابن عمر ابن مالک المکری کو جھوٹا کرا دیا ہے صحیح ہے کہ یہ حدیث میں عقیدے کے بات سے کامل کرتی ہے اور اس روایت کی سنت میں ایک رابی ہے جس کے بارے میں ہمان کے زین کا تفسرہ ہے کہ یہ رابی جھوٹا ہے اور کسی رابی کے اون پر اس قریدے کی جہاں اور یہ قضاء اور جھوٹا ہے وہ روایت عقیدے کے بات میں تو نہیں چلتی مقرم بھی اس کو تسلیم کرتا ہے اور مقرم بھی اس کو باتا ہے یہ روایت اس سے سورہ ملک پڑھنے کی آوان آ رہی تھی اس روایت کی سنت میں یحییٰ 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 مالک المطری ہے اور حافظ نے حجر میں لکھا کہ عماد عزیز نے کہا کہ یہ آدمی یہ جو رابی ہے یہ آدمی یہ چھوٹا ہے لہذا یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے لہذا اس سے استدلال باتے ہیں انہوں نے کہا ایک حدیث پیش وہ حدیث پڑھ دیتا ہے منزار قبری وجبت لہو شفاہ کی ربا امیت انہوں نے حوالہ نہیں دیا میں نے اس کو دھونڈا یہ رہا ہے مجھے مام بیحقی رحمت اللہ علی کی کتاب شعب الیمان پر ملی اور آمی حضرت کی گلہ علی عمر وہ فرماتے ہیں کہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی تو اس کے اوپر میری شفاہ قاجب ہوگی ٹھیک ہے اس کے اوپر میری شفاہ قاجب ہوگی جہاں تک اس حدیث کا معاملہ ہے امام بیحقی شعب الیمان پر اس حدیث کو نقل کرتے مونا کہے چاہیے انصاف پر اقاضہ بھی یہ تھا کہ مقبر میں یہ حدیث بیان ہوتی تو امام بیحقی رحمت اللہ علی کی شعب الیمان کا حوالہ دیتا اور حوالہ دیتا ہے باطمان بیحقی کا تفسرہ اس حدیث کو اوپر پیش کرتا اس کا مطلب وہ نے خیانت کی اس لئے کی حدیث پیش کرنے کے بعد انصاف کا تکا رہی ہے اس حدیث کے اوپر جو امام بیحقی تفسرہ سے کیا جاتا امام بیحقی رحمت اللہ علی اس حدیث کو شعب الیمان ملا رہے گرار فرماتے ہیں یہ حدیث منکر ہے یہ حدیث منکر ہے جو پیش کرتے اس میں موسیٰ ابن حلال العبدی ہے وہ مجھول ہے وہ پتہ نہیں کون ہے حلال موسیٰ ابن حلال العبدی یہ کون آدمی ہے یہ مجھول ہے اور جو دیوائے ایسی ہو جس کی سندھ میں کوئی رانی مجھول وہ نہ قابلے اعتبار ہے اس لیے کہ اس کا تحتفظ بھی عقیدے سے عقیدے کے بعد بیش کری تھی کہ حدیث جو منکر ہو نہیں چلتی حدیث منکر نہیں چلتی یہ اور پات انہوں نے کہی کہ قبریں نہ بنی سے ایک زمانہ ایسا ہوا کہ خانے مدینہ میں مجد نبی محسان ہوتے پورا یزید کی جو فوجیں ہر راہ کماتے ہیں انہوں نے اس طریقے سے سب تابندیاں گار کی تھی اور جگہ جگہ فوجیں تھی ان کی اس وجہ سے کچھ وقتوں تک مجدنے قبری کے ازار نہیں تو کہتے کہ اس وقت اس وقت قبریں ربنی سے ازار کی آواز آتی واقعہ حرہ کے وقت مجد نبی میں ازار نہیں ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ صلی اللہ کی قبر سے ازار کی آواز آتی تھی آپ سے میں ایک سوال کروں گا بڑے ازار نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ زندگی میں کبھی ازار دی آپ تو امام تھے آپ امام تھے آپ ثبوت لے ازار سبوت آپ لائیے مانی کے لئے معلومات ملا ہو زندگی میں آپ کے لئے آراز آپ نے قبر سے آراز کیا حقیقت یہ قبر نبی سے ازار کا جانت معاملہ ہے علامہ اسماعی اجران رحمت اللہ لے کی کتاب ہے تحریک آزادی فکر اس کتاب کے صفحہ نمبر 396 کے اوپر لکھا ہے کہ واقعہ حرام ایک آگئی ہے سعید ابن مسید وہ قبر نبی کے آس پاس بیٹھے رہتے تھے تمام طرف کو موں میں بلوا تھا فوجیں تھیں اور لوگ پریشان تھے اس فوج کی وجہ سے دو بیچارے وہ قبر نبی کے آس بیٹھے رہتے تھے کون سعید سعید بشور طرف طرف اور سقح ہے یہ بیٹھے لے کہ انہوں نے ایک آواز سنی آزان تھا اللہ میں اس بجران اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے انہوں نے جا رہے کیا نبی کی آواز یہ ایک احکوم بھی ہو سکتا ہے وہم بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ تابعی ہیں انہوں نے حقیقت یہ ہے کہ کسی پاک پاک جن کی آواز ہو اس نے آزان کہ انسان آزان نہیں دے رہا ہے تو میں سکتا ہوں ہو سکتا ہے یہ جن کی آواز ہو اور سعید انہوں نے نبی کی آواز سنی نہیں انہوں نے کی آواز ہو لہانا یہ ایک تبخم ہے وہم ہے انہوں حقیقت یہ آواز کسی پاک باز جن کی ہو جس نے آزان دی ہو یا یہ کسی پلشن کی آواز ہو حضرت سعید بن مسید نے وہم سے یہ سمجھ لیا کہ قبر نبی سے آواز آرہی ہے لہانا یہ کوئی حدیث نہیں اور اس کی کوئی مصبوط طریق موجود نہیں لہانا اس سے کوئی بھی اقلال مقرر کا ثابت نہیں ہوتا انہوں نے یہ کہا مقرر رہی اللہ کے رسول کو غیب ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہے ہم دو بارے کہنا چاہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی امت کی مان صدیقہ ایک قائنا جن کے بارے اللہ تعالی سور مو میں عرب تقیب آیت ناصل فرمائی ان کی براد کے لیے ان کی باق بازی کے لیے ان کی سچائی کے لیے ان کی صدافت کے لیے ان کی عفت کے اوپر ان کی باق دامنی کے اوپر اور قیامت تک ان کی پانک دامنی پر مستقی آئے جو مومن قرآن پڑھے سدیقہ آئیت حضرت عیسی عزی اللہ تعالی ان کی حدیث محمد شریف کتاب توحیب میں لارے اور یاد کہ محمد کتاب توحیب میں تو لارے آپ سمجھ جائیں حدیث حدیث عزی تعالی من حدیث محمد رعا رب فقط کر ومن حدیث ان محمد فقط رب رب بخاری حدیث عزی تعالی 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 اور یہ حدیث بخاری کتاب توحیب میں تم سے جو نے کہے نبی صلی اللہ نے اللہ کو دیکھا جھو بولتا ہو اور تم سے جو بولتا ہے اور وہ آیت کریمہ بھی پیش کر رہی اس تقلال کہ اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے اللہ علیہ وسلم کسی کو خیل کے علم نہیں ہے آپ حضرت کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتراض کیجئے اگر حمد تو اعتراض کر کے بتائیے اور اپنے ایمان کی شر منائیے اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو ان کی طرف منصوب ہے تو انہوں نے لکھی ہے فقہ اکبر اس کی شرح ملالی قانی کی مشہور حنیفی ہے کون ملالی قانی انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تافرت ہے اکبر اس کی شرحیفت ہے اکبر جو ملالی قانی کی ہے اس کے صفحہ رحمتر ایک سو پچاسی کو گل لکھتے ہیں دیکھو اوہ سے سماؤ وذتا الحنفیت تصریحا بالتکفیر فا اعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنم الغیب لمعاظر لمعارزت قول اللہ تعالی قل لا يعلم من فی السماوات والارض غیب اِللہ حنفیہ نے اس قان کی تصریح کی ہے کہ وہ آدمی کافر ہیں جو یہ اعتقاد رکھے گی اللہ کے رسول کو غیر پہتے ہیں یہ کس نے کہا حنفیہ لکھے گی وذتا الحنفیہ تصریحا بالتکفیر صلاحاتم اس کی تکفیر کرتے ہیں حنفیہ جو یہ اعتقاد رکھے گی اللہ کے نبی کو غیر پہتے ہیں اب بتائیے ملالی قانی حنفیہ امام ابو حلیقہ رحمت اللہ نے کتاب کی شرعہ کر رہے ہیں فقیم پر شرعہ کر رہے ہیں اس کے اندرے لکھ رہے ہیں کہ حنفیہ نے اس باقی سراحہ کبھی تو آدمی کافرہ جو یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے رسول کو غیر پہتے ہیں اس لیے کہ وہ اس کا یہ قول اس کا یادیدہ قرآن کی اس آیت معارض ہے اس آیت سے تکرا رہا ہے اللہ فرما رب اللہ آسمان و زمین پہ جتنے اللہ جہرابہ کسی کو گئے اللہ نہیں نہیں ہے اگر کوئی آدمی حقیدہ رکھے جو اس آیت کریمہ تخلاف کر رہا ہے لہانا اس کی اس کے کفر کی تصویح کی لاتا ہے اب معاملہ ایسا ہے حضرت عائشہ سے پہنے نہیں مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت پیش کر رہی ہے آئیت سنمتی ہے اور اس کے بعد ملہ علی قانی جو حنفی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حنفیہ کی تصریح ہے کفر کی ایسا آدمی کے اوپر جو اعتقاد رکھیتا اب معاملہ علی قانی سنمتی ہے اور خود امان ملہ علی قانی سنمتی ہے اس کے بعد یہ کہہ گیا کہ بھائی عیدیں اگر مرا نہیں جائے جیسا کچھ اور عیدیں ہیں ہم انہیدوں کا نام دے لیں گے ہم لوگ یہ نہیں ہیں کہ جتنی عیدیں اللہ نے ہمیں دی ہیں جتنی عیدیں ہمیں اللہ کے رسول کے واسقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہم تمام عیدوں کو آتے ہیں آپ دو عید کہتے ہیں کہاں کہتے ہیں دو عیدیں دو عیدیں آپ کہاں کہتے ہیں آپ نے کتنی عیدیں ہی بامنی دیں مانتے ہیں بامنی دیں مانتے ہیں آپ نے یہ کہا کہ عیدیں تو نہیں ہے بلکہ بامن ہے کس ثبوت سے کہ فرض کیجئے کہ ایک مہینے میں چار جمعہ تو بارہ جمعہ ٹایس ایک جمعہ عید بارہ جمعہ ٹایس اور یومِ عرفہ وہ عید ہے وہ بھی عید ہے اسی طریقے سے ایک کیا بر ہو گیا چلو بامن عیدیں مال لے دیں عید الفطرہ ہے عید الادا یومِ عرفہ ہے اور بامن جمعہ ہے یہ سب ملا کے کہ بامن عید ہے اور تاریم جمعہ ہو گئے تقریبا یومِ عرفہ اور اسی طریقے سے عید الفطر یومِ عبا بلا کر کے بامن ہمیں کہنے کا ہمیں کہنے کا ثبوت تو دیجئے کہ یہ عیدیں اللہ کے رسول نے ہمیں دیئے جمعہ عید ہے یومِ عرفہ عید ہے حدیث موجود ہے کہ جمعہ عید ہے یومِ عرفہ عید ہے عید الفطرہ عید ہے عامنہ وصدقنا عید اللہ بہا عید ہے عامنہ وصدقنا عید الفطرہ یہ عید کی دین ہے کھانے ملے کی دین ہے عامنہ وصدقنا یہ نئی عید ہے آپ بامن میں اس کو جوڑی ہے نا آگے بڑھا گے یہ جنگی عید نے دیئے رسول نے آگے دیئے اس پر حدیثیں موجود ہیں بابت رہتے ہیں اس لئے کے حدیثوں سے ساتھ ہیں آپ نے جو عید نہیں جات کیا اس کا ثبوت دیجئے آپ ثبوت ہمارے اپنے باہر سبوت دے گئے جو دعویٰ کرے دلیل وہ پیش کرے عامن عید الفطرہ ثابت کی ہم مانتے ہیں بابت اور وہ بابنی کہیں اس وجہ سے مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حدیثی ہے وہ خدیث سے ثابت ہے لہذا ہم تو مانتے ہیں آپ نے جو عید نکالی ہے اس کا ثبوت آپ پیش کریں اگر آپ پخاتے ہیں بابن سے آپ دلیل دیجئے اور اللہ توہر کو طالعا اشاء تو мат ہے یایوہ اللہ میں آمنوں لا تقدمو بینہ رہی اللہ و رسول کی اے ایمانوالو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑو آپ نے خود کہ دیا کہ بابنی دیدیں نبی دیویں تو بامنگیت پر اتفا کیجئے آپ مختلف ایدے اور کیوں بنا رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے قول کے مطابق بامن سے زیادہ ایدے نہیں ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے وہ لگین نہیں دیں آپ کے قول سے آپ کی تردی روچ کیے یہ کہتی کا ہو حدید بھاج تردی کے لیے جاتا ہے تو تمہاراں سنٹر سے سنٹر کا آن مجھے رہا سوٹ مجھے شروع کرتا ہوں صحیح لا اس حجرے سے یہ کال پتھر جانتے ہیں کون ہیں یہ جنلتی پتھر اور یہ خریشنا ہے دوبارہ در چلے جنلتی ہے یہ وہ پتھر یہ جنلتی پتھر حجرے سے آپ جو کواف کرنا شروع کریں گے تو یہی سے پھینگنگ کریں گے آپ کواف کی امتدار جائے گئے سٹارٹی سے کریں گے آپ سنٹر ہے اور چھوم ہے آپ اللہ چھوم ہے اس کو یہ گوائے جس نے اس کو چھوم لیا صحیح حقیدے کے ساتھ کل گوائی دے گا کہ اس نے حق کے ساتھ مجھے چھوڑا اس کے بارے میں انہوں نے کہا کیا کہا آئیے پڑھ لگے امام ازرک جی نے اس حدیث کو اخبار ملکہ کے لئے ذکر کیا ہے اکرمہ سترابی اکرمہ کہتے ہیں کہ حجرہ حسابت یہ کالا پتھر میں یا پھرک ستوہ یہ زمین میں اللہ کا ہاتھ ہے زمین میں اللہ کا کانیہ ہاتھ ہے تو جس نے اللہ کی رسول سے بیگ رہی گی اور پتھر پر کالے پتھر پہا رکھ دیا تو اس نے اللہ اس کا رسول سے بیگ کری ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی صفت میں تعمیل کی جا سکتی ہے تعمیل کر سکتی ہے اس لئے کہ ہاں تعمیل کے علاوہ کچھ جارہ نہیں ہے حجرہ حسابت جب اللہ کا ہاتھ کہہ دیا گیا تو تعمیل کرنا ضروری ہے اس لئے کہ اللہ کا ہاتھ تھوڑی ہے تو پتھر ہے اللہ کا ہاتھ ایسا ہوتا ہے کہنے کا مقرد کی یہ ہے کہ حجرہ حسابت کو اللہ کا دائنہ ہاتھ کر گیا زائرہ کیا پتھر اللہ کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تعمیل ہوگی لہذا اللہ کے شفا تعمیل ضروری ہے دیکھیں تعمیل کے یہ حدیث بھائی نہیں ہو سکتا اسے تعمیل کر دی ہے اس لئے کہ یہ بھی محضور ہے جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی مقرد صاحب آپ نے یہ حدیث پیش کی ہے کہ کہاں دورہ لائے یہ حدیث تو موضوع ہے مندرد ہے اکرمان سے مرکی ہے یہ جائیب بھی نہیں ہے موضوع ہے مندرد سے چالی ہے لہذا حقیدے کے بات میں صحیح حدیث نہیں چلتی تو موضوع اور مندرد کہہ دیکھیں چلے لہذا یہ حدیث کی سمیل میں حجرِ حصبت مندرہ کا پہنہ آتھ ہے اور اہلِ حدیث اس کی تحویر کے بدر بھار نہیں سکتا یہ حقیدے کے بات سکتا تو چلتی ہے حدیث صحیح حدیث موضوع ہے اور موضوع حدیث حقیدے کے بات چلتی ہے بلکل بھی نہیں حدیث موضوع ہے وہ اگل کتاب میں بھی نہیں چلتی کہیں بھی نہیں چلتی چیجائی کے بات بھی نہیں کتاب اور دوسری حدیث اللہ الباہی جامل سخیر کے لیے صحیح جامل سخیر صحیح جامل سخیر علاقہ لگوں کو کر دیا ہے تو صحیح جامل سخیر میں حدیث اس طرح لائے ہیں کہ اَلْحَجَرُ الْأَصْوَبُ يَمِيلُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يُصَافُهُ بِيَا عِبَادُونَ کہ حجرِ اَصْوَبَ زمین پر اللہ کا تعنا ہاتھ ہے جو پر اس کو چھوٹا تو سنجھو اللہ سے مصافحہ کرتا ہے ہے بھئی حجرِ اَصْوَبَ یہ چھوئے تو گویا آپ نے اللہ سے مصافحہ کیا اس لئے تو اللہ کا ہاتھ کہہ رہے یہ حدیث منکر ہے اور حدیث منکر وقیدہ کے باپ میں نے جب یہاں مقررد ہے یہ اسطلاح کہ اللہ کے صفات کے باپ نہ تعمیل زباہ میں سکتا ہے لگی تعمیل کی ضرورت کیا ہے حدیث سے منکر ہے اور ایک حدیث اور بھی ہے اَلْحَجَرُ وَفِلَا بِيَمِلُ اللَّهِ اَزَّوَجَلُ فَمَمَّا سَائِدَ وَلَا اَلْحَجَرُ فَقَرْبَا اَلْحَجَلُ اللَّهِ اَلْحَجَلُ یہ حدیث بھی یہ حدیث بھی یہ حدیث بھی بلکہ یہ حدیث کے بارے میں کام کے ایک موضوع ہے جب یہ حدیث منکر اور موضوع اور منکر ہے مقرر نے دلیں پہتے اپنے موکر کو ثابت کرنے کے لیے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں جو حدیث بیان کرنا اور کم سے کم یہ دیکھ لوں کہ یہ حدیث گریب ہوئی ہے کہ نہیں کرنے ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے یا تو جانتے گوشتے ہوئے مقرر نے اس کو موضوع رباس کرنے کہ اہلِ حدیث پکر نہیں پائے گا اہلِ حدیث کے ذریعے پکرے گا تو تلاش کرتا رہتا ہے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ملے پرٹھوں اور پرٹھ کر کے اس کے اوپر میں عمل کروں اور وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ حدیث گرد ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے لہٰذا حجرِ اسوا اللہ کا قائناہ ہاتھ ہے قابل کی ضرورت ہے یہ کہنا بہتا ہے نہیں ہے اس لئے کہ جتنی بھی روایت ہے اس طریقے کے سب کے سمجھون کا یاد و منزہیر یا فرموز دیکھا حدیث سنے بہت پہلے پڑھ رہا اسے کہاں آئے محمد خاری اللہ دب و نفرت ان کی کتاب محمد خاری نہیں اللہ دب و نفرت ایک کتاب ان کی ان کے محمد خاری آپ بھی کبھی آزنا کریں نا عبد الرحمہ رسول اللہ وآلہ خادیر عبد الرحمہ رسول اللہ قال خادیر رجلو ابن عمر فقانا لہو رجل اذکر احب ناسلے فقانا یا عبد الرحمہ عبد الرحمہ رسول اللہ کہتے ہیں ابن عمر یہ ابن عمر تو ہے نبی رسول اللہ صلی اللہ جو دوسرے شریفہ حضرت عمر رسول اللہ اللہ کو بیٹے اور بہت بڑے سا سن ہو گیا خادیر نشہ اللہ تو یہ خادیر ریجلو ابن عمر حضرت عمر رسول اللہ وآلہ کا پیر سن ہو گیا یا یہ یہ کی سوج گیا تو ایک آدمی سے کہا پیر سن ہو گیا پتا نہیں چلنا سنو گئے تو پیر تو جس آدمی سے انہوں نے کہا اس نے کہا ایک دوا بتاؤ ملے کیا ملے مذکر احب بن ناسلی تو تمہارے تجدیق سر سے تجدیق محبوب محبوب کو یاد کر لے یہ سن آگے سفن ہو جائے انہوں نے کہی یا سن گا اور سن جو ہے دور ہوگا یہ حدیث ہے مقرر میں اس حدیث میں اس مدلالیہ کرنا چلا ہے کہ وسیلہ میں جائز ہے بات ہے اس حدیث سے وسیلے کا تعلق نہیں ہے بلکہ پہلے جان لیجئے کہ یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ نے آدم مفرد کے اندر لائے ہیں اور سن نے عمل یوم واللیلہ میں اس کو نقل کیا لیکنی یادی سیدی اس حدیث کی سرد میں ابو اسحاق سبی کی ہے یہ مدللس ہے پہلا اتراز مدلس سبستے رابی اپنے اسطاز کا نام چھوڑ کر اپنے اسطاز کے اسطاز سے روایت کر مدللس زائر کی کر مدللس تو یہ روایت سہی نہیں اس لیے کہ ابو اسحاق سبی مدللس ہے اور تدلیس یہ ایک جنہ ہے اور دوسرے یہ مختلف نہیں ہے اور ان سے یہ روایت اسطلاف کے بعد نہیں ہے یہ دوسری کا مدللی ہے اور دوسرے مسطلط ہے اور دوسرے یہ حدیث مختلف ہے ابو بکر عیاش نے ابو اسحاق سے واقع اسطلاف یہ حدیث روایت دی یہ ایک اچھا چوئے سے صحیح مال لیتے تو اس کا دھاگو اعتقاب رہنا سکھا اس کا نفسیات سے آدمی یہ پوچھا کہ بھئی یا میرے پیس سن ہو گئی یا میرا آس سن ہو گیا میں کہ اپنی محبوبہ کو یاد کر لیں اپنے محبوب کو یاد کر لیں آدمی کیسے کہتا ہے یا محبوبہ یاد کر لیں اور کسی محبوب چیز کو یاد کرنے کے بعد اچانک آدمی کا جو نفسیاتی کی کیفیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے خون کے اندر جو روانی ہوتی ہے خون کی روانی کی ہو جاتی ہے اور خون کی روانی تیز ہو جانی کی وجہ سے اس کی رگیں کھل جاتی ہے اور رگوں کے خون جو دوڑنے رکھتا ہے سن جو ہوا ہے وہ فوراں صحیح ہو جاتا ہے اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائیں سر بھول بھول صحیح بھول اس لیے کی اس روایت کے اندر ابو عساق صحیح ہے مدلس ہے مختلف ہے حدیس مختلف ہے اس کا زہن ڈائیوٹ کرنے کے لیے آپ میں محبوب کو یاد کر دو اور اپنے محبوب کو شرح پکار لے لے تو فون کی رختار تے ہو جائے اور رکھو کے اندر فون دوڑنے لگے تو اگر کھل جائے اور دور ہو جائے لہذا اس حدیث سے استدلال کرنا ایسی ہے میں شیئر پڑھتا ہوں مقرر کے لیے پاپوش نے لگائی گیرن آفت پاپوش مکتا ہے جھوٹے چپل پاپوش نے لگائی گیرن آفت جو بات بھی کہی جو بات کی خدا کی تسم لا جواب کی یہ لا جواب آرہ کہیں کہیں دور آرہ اور بان مکی نے مجور دیا سب سے براہ اقتراد آرہ امام بخاری رہے جو لا آرہ بخاری شریف جانتے پہلے حدیث کون سی ہے پہلے حدیث اللہ آرہ 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 بخاری کہنا چاہتے میں پہلے حدیث یا لا رہا نیت اور اس کے بعد جتنی حدیث میں لا رہا بخاری شریف جو اس وقت قابل قبول ہو سکتی ربائی کی نیت صریح اس کا مطلب اگر آدمی کی نیت صریح مخاری شریف جتنی حدیث میں شکل کسی حدیث پہلے حدیث پہلے حدیث رحمہ عبداللہ بن زبید قال حدیث صفیان قال حدیث یا صعیب انصار جو قال انصار جو قال اخبار محمد ابن ابراہیم تایمی انو سمی القامت ابن رقاص اللیسی يقول سمیت عمر عبدالل عزی اللہ تعالیم باری قول انم لامل بینی وانم لکل برمان فمن کام اجرده الى بینی یسی او الی مرات ی نیت حدیث رحمہ مخاری فباد رحمہ مخاری رحمہ 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 مطلب یہ امرو قدار مخاری مخاری جیسا آپ کامل جیسے آپ کی نہیں تو ایسا کامل اگر کسی آدم کی ہجرد اللہ کے لئے گھر چھوڑ نہ بڑھ اگر کسی عورت زمی کرنی لیے لیکن اگر اللہ کی چھوڑ کسی جگر پر ہے اور وہاں عبارت مشکل ہو مقارن کے اعتراض کر رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اللہ اکبر اس کا پاگل بنا تو اسی سے صحیح نہیں کہ وہ حدیث کی حیث غریب ہے حدیث ضعیف اور غریب دونوں میں زمین اور راست تخت میں پہلے بتاؤ حدیث ضعیف کیسے کہتے اس کے بعد میں بتاؤ کہ حدیث حسن کیسے کہتے اس کے بعد بتاؤ کہ حدیث ضعیف اس کو کہتے اس کے بعد میں بتاؤ کہ حدیث غریب اس کو کہ دیکھو حدیث صحیح کبھوتی ہے جب جب فائیو کونڈشنز ما سب شروع خمس پانچ شرطوں سے جس پائی جائیں پہلے اتساب صرف صرف مکسیل ہو بیچ کوئی آن نافی آن ابن عمر آن نجی صرف امام مزدی ریبایت کرتے ہیں امام شافی ریبایت کرتے ہیں امام مالک ریبایت کرتے ہیں امام نافی ریبایت ریبایت حضرت عبدال عمر حضرت دیکھو اس میں صرف بیچ حرابی امام بیچ میں انقطا نہیں یہ اتساب صرف یہ حضی اسے صحیح پہلی شخص ہے اور دوسری رابی آدل آدل کا مطلب انصاف کرنا نہیں بلکہ آدل نرح مستعی عزیز کی ایم رابی آقل صالح مسلم آقل صالح روایت لا فاسق الفجر ولا بدعی اللہ بدعی فاسق فاجر نہ مسلم ہو آقل روایت لے نیائے خو یہ آدل اور تیسرے زبتے راہی یعنی اگر لکھا ہو تو اچھی کرے لکھا ہو یاٹ کیا ہو تو پروپر یاٹ کیا ہو یعنی خوبیت نے لکھے رای یاک تکل خوبیت خوبیت حبیت کو خوبیت لکھتے کی وجہ سے یعنی اگر یاٹ تو اچھی کرے یاٹ صدر ہو اور اگر لکھا ہو زبتے کرتا صدر کتاب ہو اچھ لکھا ہو یقین ہو گئی اور تیسرے تیسرے وہ حدیث شاز نہ ہو حدیث شاز نہ شاز کا مطلب جو ہوتا ہے ایک طرف سقہ ہے دوسری طرف زیادہ سقہ ہے اوسط دونوں سقہ ہے لیکن زیادہ سقہ ہے تو جو چھوٹا سقہ ہے وہ اوسط کی اگر مخالفت کرتا ہے تو حدیث شاز ہو جاتی ہے ایک طرف ایک سقہ ہے دوسری طرف سقہ بہت ہوتی سبتست علم ہوتا ہے علم حنیث کا یہ جببہ خوبہ پہن کر کے پگر اگر مان کر کے اس طریقے کی بات کرنا اور تفسر کرنا یہ کہتے نہیں کہ یہ رتبہ بلند مل جس تم مل گئے ہر رتبہ کے واسط دار رسل کا ہر آدمی کو یعنی نہیں کہ اس سن میں شریف دو کر تم کلام کر سکے تو اتسال سر عدل رامی زبت رامی شاز نہ ہو عدم علت نہ ہو یہ پانچ شرط اگر پائی ہے حدیث صحیح اور حدیث حسن کس کو کہتے ہیں یہ پانچ شرط حدیث حسن بھی ہوتی لیکن حدیث حسن رامی کا زبت جو حسن میں جو رامی کا صحیح ہوتا ہے تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن یہ حدیث حسن میں بھی ہوتی ہے یہ پانچ شرط حدیث حسن میں بھی ہوتی ہے پانچ شرط حدیث صحیح ہوتی فرق یہ ہے کہ بہت شرط میں جو شرط میں شروع حسن حسن کی شرط میں سے کوئی ایک شرط نہ تو حدیث ہو راتی ہے مثلا اتصال صحیح حدیث ہے جیسے لوگ یزید ابن رویمان کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ بیس رکعات ترانی پڑھتے تھے یہ نیکی آپ یزید ابن رویمان بیچ میں امقضاع ہے اتصال صحر پوچھون میری ہے اور اتصال صحر رہ ہو رہ حقیقت حدیث زوف کی طرف بھی جا رہا ہے دہان اگر اگر سہید سمجھ پانچ شرط پائی جائے جس کے اندر وہ حدیث صحیح پانچ شرط پائی جائے حدیث حسن دونوں میں فرق صحیح حدیث کے اندر زبت تام رکھتا ہے اور حدیث حسن کے اندر جرہ خمز ہو جاتا ہے اور حدیث صحیح اس کو کہتے ہیں اگر دونوں کی تاریخ مالی حدیث حدیث حسن کی شروع حسن حسن کی شرط میں سکھ یہ شرط لنا رہے حدیث صحیح ہو جائے یہ حدیث 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 عبراءیم تینی س یہیہ نے سعیابِ سے ان صاری نے رمارتًیا ہے متفضلان ہے یہیہ نے سعیاب سے بہت ساری لوگو نے لیا amaقبض hardly تصال اون میں بہت سوال کرتا ہے ایک تفرRYد ہاتھ تمامہ آنا ہے دوسرہ تفرР دیکھ آنا مغلبت ہے اور چودہ تفر ر обсجام آنا یہیہ نے سعیاب سے از اوپ ای PKT رب رب کریں یعنیísع viteh Sai ham technical time حدیثِ غریب ہیں حدیثِ غریب nosم میں تعالیٰ حدیثِ غریب جسد مما تعالیٰ ایسی راڈیوں نے جن کے جن کی عدد محصور ہو یعنی لا تاگامہ مطمئن کی طرح اب اس خبر واحد کی دین جس میں ایک خبر غریب ایک خبر عزیز ایک خبر مشہور اب اس خبر عزیز ایک خبر معروبا خوکس رہنی زیادت شروعات کیا خبر مشہور اب اس خبر واحد کی فیدي سم ہے اور خبر واحد مختلف قرآن ها مفید الملیتینی مفید ملیتن نظر ایک چاہتے ہیں ایک چاہتے ہیں پہلے حدیثوں تو پندہ لے نہیں آدم پہلے ہیں مجھے آدم پہلے ہیں خود اللہ کے حسول کے حدیث کو تلاش کرنے کے لئے کنری مہنزہ کرتے ہیں جو جو ساڑھنے بہن کے آئے خود آئے ہیں خود نہیں کرتے ہیں ٹک آؤٹ کے آئے ہیں کیا کیا ہے ٹک آؤٹ کے آئے ہیں اور جس آدمی کو ضعیف حدیث اور خبرِ غریب قریب حدیث اور ضعیف حدیث کے لئے فرق معلومہ ہو وہ آدمی رنبر پہلے کروے تقریر کرے اور اسی ملکہ سے پرسی پہلے کرتے حدیثوں پر کلام کرے یہ دنیا کا بہت پر آجوبہ ہے اور اس قللتِ قلمے کے اوپر جتنا محکم کیا جائے جتنا افسوس کیا جائے جس آدمی کو ضعیف حدیث اور غریب حدیث کے لئے فرق معلومہ ہو بخالی کے تیر رابی شیعہ بخالی کے تیر رابی شیعہ پہلے رابی شیعہ میں آتی شیعہ بہت فرق ہے پہلے رابی شیعہ ایسا ہوتا تھا کہ اس بات کے قائل ہوتے تھے حضرتِ علی حضرتِ عبو بکر سے زیادہ افسر حضرتِ عسوان سے زیادہ افسر حضرتِ عمر سے زیادہ افسر بس اس طریقے کے بھی جو بات میں آخری جو ان کے اندر آ رہے ہیں یہ جو بات میں شیعہ یہ ہے اسے پرول جاتا ہے اچھا تو شیعہ تیک گیدہ تھے لیکن آپ نے فرمایا ہے کہ بخالی کے تیر رابی شیعہ شیعہ تگیدہ تھے لہذا گیدہ تیر روایت موجود ہے امام بخالی رابی اللہ علی کی حدیثوں کی سمجھ جواب بیدہ دیو قسم ایک بیدہ دیو قفیدہ آدمی و بیدہ دیو قفر ہو جاتا ہے اور ایک بیدہ دیو مفرسے کا فاسق بنا دیتا ہے کافر نہیں ہوتا فاسق بنا دیتا ہے اچھا پہلی روایت ملکل موتو بات دیں ایسی بیدہ دیو آدمی و کافر بنا دیں ایسے بیدہ دیو کی روایت ہے نا سہی نہیں یہ روایت موتو بات دیں گے لہاں با مخاربہ اللہ نے کسی ایسے بیدہ دیو راوی کی تو بیدہ دیو مکفرہ کا مرکتب ہو روایت ملکل موتو بات دیو دوسرے قسم کا جو راوی یہ بیدہ دیو مفرسے کا فاسق بنا دینے والی بیدہ دیو یہ بہتا ہے مگر دو شرط پر ساتھ ہے ایک تو جو یہ بیدہ دیو مفرسے کا مرتقب ہے فاسق بنا دینے والی بیدہ دیو اپنی بیدہ دیو دائی نا اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایسے حدیث کا بیان کریں اس کی بیدہ دائی کرتے ہیں ان دو شرطوں کے ساتھ فاسق کی خور اور فاسق کی حدیث و اللہ سکتے ہیں ایسا ہی اللہ تعالیٰ رہا رہا ہے اے ایمان مالو اگر تمہارے قسم فاسق اللہ تعالیٰ تحقیق مادسے لے سکتے ہو یہاں نا اگر ہم شیئے تو بیدہ دیو مال لے تو بیدہ دیو کسی ہے بیدہ دیو مکفرہ دو شرطوں کے ساتھ یا تو بیدہ دیو مال لے اپنے بیدہ دیو مال لے اور دوسرے ایسے حدیث ناگیاں فتح جس سے بیدہ دیو مال لے لہانا یہ اتراز بیدہ دیو بیجا ہے ایک بات ہو رہا ہے یہ جو چھوکنے والا مسئلہ ہے تبروکات کا ہاتھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاتھوں کی چھوکنے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدہ دیو موسا دیو ہاتھ کا موسا دیو بیدہ موسا دیو تبروک پہ آساری انبیاء کے قائلہ ہیں کم قائلہ ہیں انبیاء کے جنے تبروکات آدم سے لے کر کے جانا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا انبیاء ہے ہم اپنے نبی کے لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے آثار سے بہت سے سنویں برطک لے جیسے حضرت خالد کے امامے میں نبی کا موئے مبارک تھا بال تھا بعض لوگوں نے اس روایت میں پر جرح کیا کہ نبی کے بار کا واقعہ ہے چلو سہی ہی مال دیتے ہیں کوئی حرج نہیں خالد کے امامے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک تھا ان کے سر میں درب ہوتا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ نبی کا بال اپنے امامے رکھ لیا اور درب دوب ہو گیا ایسا یہ یہ بہت ہے مورانا تلوبی منظر رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب دیکھے خالد کے بارے برسو پہلے میں نے پڑھی تھی تو انہوں نے یہ بہت اس میں نقل کیا میرا حقیقت غلطی نہیں کر رہا ہے تو انہوں نے اس کتاب کو کیا ہوا ہے لیکن اگر صحی اللہ علیہ وسلم تو کوئی حقیقت نہیں حضرت خالد کے وعید کے سر میں درب کھا انہوں نے اپنے امامے کے نبی کے مشہ اللہ علیہ وسلم کا بال رکھ رکھا جس بال کے رکھنے کی وجہ سے مجھے صدقہ درب ٹھیک ہے اب دیکھو ہم نبی کی ذات سے تبرکت حاصل کرنے کے قائد ہیں کیسے یا تو نبی کے جسم میں وہ نبی کے جسم میں ہو یا نبی کے جسم سے لگ کر کے الگ ہو ان دو چیزوں سے خالی ہے تبرک نہیں سمجھا نبی کے جسم میں ہو تبرک لیجئے نبی کے جسم میں نہیں ہے مگر جسم سے لگا اور الگ ہو مثلا نبی کے جسم میں ہے وال اب دیکھیں بخاری میں ہے کہ آپ نے اپنے بال کٹوائے تکوائیے بال اٹھائے اور ابو طلحہ کو دیا بال مسلمانوں میں تقسیم کر دو برکت کے لیے بخاری شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوائے اور ابو پرسہ کو پال دیئے کی لے جا کر کہ صحابہ کے دنیا تقسیم کر دو آپ کے بال بابرکت یا سابق بخاری میں ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر صحابہ نے چہروں کے اوپر مالا بابرکت ہے آپ کا اس لیے کہ آپ کا جسم جسم مبالا آپ آپ کا کپنم پر دیکھو ایک ہے آپ کی جسم میں ہونا آپ کا جسم ہاتھ بگر کپنے جسمی پر ملا آپ کا ہاتھ بابرکت ہے آپ کا جسم کا حصہ تھا وہ الگ کر دیا گیا جسم کا حصہ تھا وہ تبرکت جلے وہ وہ نے تبرکت سے لیا صحابہ کے دنیا تقسیم کر گیا یہ تو ہوا جو یہ باقی ہے نبی کے جسم میں تھا اور نبی کے جسم سید تھا میں تھا سید تھا تو میں تھا بال یا آپ تبرک لے سکتے بال سے اور سید تھا یعنی نبی صلی اللہ نے کوئی کرتہ پہلا اور یہ کرتہ لگ حضرت نے صلی اللہ کے پاس نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آخر اور ان دو چیز سے برپک حاصل کر نا جائز نہیں ہے اور نبی پر قیاس کرتے ہوئے کسی اور جائر آدمی بابا یا کسی پیل یا کسی بزرگ کے باہر کو بابا سمجھ کر کے لیا یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ تو ایسے ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے اوپر دوسروں کی برکت پر قیاس کر دیا گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے اس کے لئے دلیل چاہیے اور دلیل موجود نہیں دہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بغیر سے قبر جائز نہیں ہے اس لئے کہ آپ کی جسم سے نہیں نکلی ہے قبر جی لیادا قبر سے قبر پر ہاتھ لگانا اس پر ہاتھ ملنا قبر کو بوسا دینا آپ کے جائز نہیں ہے جب آپ کی قبر پر بوسا دینا جائز نہیں ہے تو دوسروں کی قبر پر بوسا دینا جائز نہیں سو سکتا ہے آپ کی قبر کو چھونا بھی جائز نہیں ہے بوسا دینا نہیں یعنی چھونے کا مطلب یہ کہ آدمی تازین کے طور پر جو اچھو رہا ہو اس کو اور درکت کے طور پر جائز نہیں ہے بوسائی رکنے یمانی کے اسطلاح کیا رکنے یمانی حضرت صرف کے سائٹ ایک کعبہ چوکو رہا تو حضرت صرف کے سائٹ ایک ایک دو رکنے یمانی تو آج میں ہے کہ حضرت صرف کو بوسط ہو اور رکنے یمانی کا اسطلاح کہیں اور بوسط نہیں دے سکتے حضرت صرف کو بوسط رکنے یمانی کا اسطلاح اسطلاح کہیں بھی آپ بوسط نہیں دے سکتے جو لوگ جگہ جگہ بوسط دیتے ہیں بیلاز نہیں اچھا یہ تو ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے کچھ چیز علیہ وسلم پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم میں کی علیہ وسلم اسے قبر و حاصل جا سکتے ہیں آج اگر سچو ثابت ہو جائے کہ یہ نہیں کبال ہے آپ قبر و حاصل جا سکتے ہیں لیکن مبارک کے لاب پر بہت ساری جبوں پر نقلی چیزیں بکھائی جا رہی ہیں جس کے بارے میں کئی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں جب آپ کو تدی یقین نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں اسے قابلک نہیں رکھیں جوہاں اسے بکتہ خاصل کرنا جائز نہیں یہ انگلی ہیلا ہے ہم لوگ تشروت بیٹھتے ہیں آپ انگلی جیسے بیٹھتے ہیں تھوڑی دن کے پال بیٹھتے ہیں انگلی نہیں رکھتے ہیں تھوڑا اس کو تیڑا ترمان پر گرا لگا اور اس کے بعد اس کو ایسے بھی ایسے بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی اور ایسے بھی یہ تھوڑا خام رہے ایسے فیدی نہ رہے یہ ایسے نہیں ہلا کے رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر تک ہلا کے رہے ہیں تشاؤتو پیٹھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مبارک اللہ محمد اللہم نمبر اللہم اینجار اللہم اے عداب جان ورسرو عمر اللہ میں عذاب القبر سکتے ہیں یہ دعا ہے سا Plaidère آپ دیکھیں حدیث دیکھیں ہم لوگ برابر اپNTات میں اور مقرر نے کہ WHAT کہ ایک مٹوں اٹھاؤ ایک مٹوں اٹھاؤ اور ایک مٹوں گراؤ میں کہتا ہوں حدیث کے پورے زخیرے میں ایک بھی حدیث بتھا دو کہ نبی نے ایک بار اوپر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد نیچے گراؤیا اور اس کے بار آپ نے نہیں کہا حدیث کے پورے زخیرے سے ایک حدیث انکال تک بتا دھومانی کی اس کے مقابل حدیث میں انبائی نے فکرین اعطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسا فسولا ففتر شرحیج رہوی اسرہ وغا فراعی فخیری واشاربی السبابت کے دو حضرت بائی نے فرما کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بیٹھے ہوئے دیکھا انہوں نے اپنے بائے پیر کو بچھا لیا اور اپنے دونوں سرہ کو اپنے سرہ کو اپنے رانوں پر رکھیا وادہepو آخری جنبا واشاربی واشارب واشارب یہ تو آپ نے ایسے رکھنے اس کو کیسے رکھنے ایسے کیسے رکھنے اس کو مسلم چینے کی بائے جو لکمہ کی طرح اس کو لکمہ دیتے اس کو لکمہ لیا لکمہ لیا یہ لکمہ ہی تو کہکتا یوں لکمہ لے لکمہ لیتے تو بائیں غکمہ اوپر ہاتھ رہنے کی نئیز لکمہ لے لکمہ ایسے اور اس کے گھٹنے پوپر رکھی ہے تو ایسا ترپل پر گرا لگے گی امولی کو تھوڑا خمک کیجئے اور وہ سلسلی لائے لیے آخر میں لیکھ رہے آپ بیٹھ دیں اور آپ نے اس طریقے سے ہاتھوں کو رکھ لیا وَأَشَارَ بِسَّبْبَابَ اِيَدْعُوبِهَا اور آپ نے یہ سببابا جو امولی ہے کل میں شہادت کی امولی یہ شہادت کی امولی سے آپ نے اشارہ کیا اس حال میں بھی آپ اس کے ذریعے دعا کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولی کا یہ اشارہ اس وقت تک ہوا گا جب تک دعا جاری ہے اس لئے کہ ہم تحقیم اس طرح کریں گے وَأَوَ حَرْفِيَاتِ اشارہ فیر یعنی اس محوہ کی ذلحال بیجار سبابا کا مجرور جارمکیم پیٹھے مطالب اشارہ فیر اور یادو بیجار اس محوہ کی فائل بیجار مجرور کی مطالب اشارہ فیر یادو بیجار اپنے فائل حال ہوا سلحال کا جو اشارہ کے طرح ہوا ہے جو راجے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اشارہ کرتے رہے اس حال میں ہی آپ دعا کرتے ہیں جہاں سے جب آیاز آیاز ہے تو اس حال میں سوار تھا یادو اس کی مجید حقوق کی حالت میں ہوئی ہے ایسے ہی اشارہ ہوا ہے جب تک دعا ہوتی رہی ہے یہ اشارہ مسلم بابا دعا کے ساتھ مقید ہے یعنی جب تک دعا ہوتی رہے تک تک اولی ہلایت ہے ہلایت جائے ایک دفعہ اٹھا کر گرانا کوئی روایت موجود نہیں ہے اور عجیب بات کی ہے کہ بھائی نے بہت کیسی روایت تراغی ہے اور یہ روایت نصیت تاو صحبہ میں اللہ مالدانی نے اس کو صحیحیٰ نصرات کا ہے یہ حدیث ہے یہ مرام رہے ہیں اچھا دوسری بھائی نے موجود کی ہے انہوں نے وہ اشارہ بس سبابتی یا دوبیہ نہیں ہے بلکہ وہ اشارہ بس سبابتی یا دوبیہ کی تفسیر کر دیوئے کہا فرائی توہو یا دوبیہ میں نے دیکھا کہ آپ اپنی سبابا اولی کو حرکت لے رہے تھے اور یہ حرکت چاری رہی دوبیہ اللہ اکبر یعنی اس کا مطلب اشارہ بس سبابتی تفسیر انہوں نے رائی تو یا دوبیہ سے دیا اور حرکت کا مطلب اٹھا کر گرار نہیں ہوتا اٹھا کر گرار نہیں ہوتا حرکت کا مطلب ہوتا ہے مسلسل چل ہوئے ہیں اور یا دوبیہ کے ساتھ مقید حرکت کا مطلب وہ بار 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 ہے یہ مقید ہے اور وہ قررک کا یہ تھا کہ آسیم نے کلائے پہ دیکھا کہ نبیہ کریم سبابتی نے اپنی ایک مولی سبابا پر اوپر اٹھایا اور گرائیا یہ وہی اشارہ بس سبابا ہے اور یا دوبیہ کو چھوڑ دیتا فکیفا یا قجب لا تقرب الصلاة و یترکوانتر سکارا دیتا کہیزا لا تقرب الصلاة سے دلیل آیا وہ رب دل سکارا میں چھوڑ دیتا یہاں سبابا یہ ہوا اشارہ بس سبابا کہا اس نے یا دوبیہ کو چھوڑ دیتا کہنا تھا کہ آپ نے اپنی امیلی سے اشارہ جائے اس حال میں جاں دعا کر رہے تھے یہ بولنا تھا اس کو یا دوبیہ کو کھا گیا اور جب تک آپ دعا کرتے ہیں آپ کی لا تقرب اور یہ ایک ہوا ہے لوگوں کو توحیص سے ایک چھوڑ دیتا ہم جب انہیں اڈھاتے ہیں یہ تو تصورت ہوتا ہے یہ انہیں ہی ہوا کیا کہ اللہ ہمارا پتالا ایک ہے یہ بہتانیت کی طرف اشارہ کرتی ہے لوگوں کو توحیص سے ایک چھوڑ دیتا ایک مرتبہ اٹھائی جائے آپ کیوں بھی یہ کہتی ہے حدیث و سعید موجود ہے اور یہ کہنا کہ آسیف اپنے قلعہ کے نو شاگردوں نے ایک مرتبہ اٹھائی اور گرائی اور ان کے صرف ایک شاگرد نے برابر اٹھائی جائے کہا تو یہ گرائی شاہ صرف ہم لوگوں کو ٹرم سمجھانے چلے ہیں مصطلح رجیس کے آسیف اپنے قلعہ کے نو شاگرد ہیں انہوں نے اشارہ کا لفظ سنبھل کیا ہے اور ان کے ایک شاگرد میں یوہر رہوہا تھا تو یوہر رہوہا برابر ہلاتے رہنا یہ باپنے صحیح ہے باکہ اشارہ بس سبابہ کا ایک مرتبہ اٹھائے مرتبہ اٹھائے مرتبہ اٹھائے یہ مطلب آپ نے کیسے نکال دیا ہے صحیح نہیں ہے لہٰذا حدیث یہ کہتی ہے کم بھی تیارت اس وقت تک جارے رہے جب تک کہ آدمی دعا کرتا ہے آدمی دعا کرتا ہے آدمی دعا کرتا ہے نبی دعا کرتا ہے یہ حدیث دعا ہے ذکرہ دعا میں کیا مصرح جزب دعا کرتا ہے حدیث آدمی دعا کرتا ہے انہا نجیس اللہ علیہ وسلم قول من فعل لائی فقط خلق علی شفاق قانستخانی لائی اصحق رواہم اللہ علی قائف موضوع کی کبیر اللہ کہتے ہیں جب نبی کا مام آئے تو جاکرنا وہ آدمی دعا کرتا ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ایسا کرے تو اس کے اوپر میری شفاق حلال ہو گئی یہاں تک کہی گیا بندی لیکن آگے امام سخاوی کی جراز نہیں دیکھی اس نے یہ انصاف پتخازت تھا کہ نبی کا نام آجے پر امیلہ چونہ نبی کی شفاق تو آجی کر دیتا اس کے اوپر یہ بائی پیش کرنے کے بعد مقرر کے انصاف پتخازت یہ تجبہ کہتا یہ حدث صحیح نہیں ہے یہ جراز کی گیا ہوئے جان روچ کر کر لکھی آیا ہے تو قیام پر جنس کا جواب دے رہے ہو لہانا امام سخاوی کی جراز میں پیش کرنا ہے اور ملہ علی قاری اس کا اوپر ماملہ اٹھکار ہے اس کا موضوع قبیر کے اندر ہے اس کا مقرر یہاں جس موضوع ہے اس لئے کہ ملہ علی قاری موضوع قبیر کے اندر جو رہائے لاتے ہیں وہ قریب ہی ہوتی ہے اور ملہ علی قاری کا موضوع قبیر کے اندر جو رہائے لاتے ہیں اور مام سخانی کا اجرہ کرنا لائے سے ہو یہ رواہ ہے قابل حبود ہے اور موضوع قبیر کے اندر ملہ علی قاری نے کہا وَقُلُّ مَا يُوَعْفِهَادَ فَلَا يَسْحُرَفُهُمْ قول اس طریقہز ہوں کہتے ہیں کہ اس طریقےUD کے جتنے بھی الرائکے ہیں وسیقین набاری ٹھائی ایک بات ہو کہتے ہیں کہ ایک عید منا دی جائے کرنے گی کی پہنائش قرآن میں تو ہے قُل بِ فَضْلِ اللَّهِ وَبِ رَحْمَتِ فَبِدَعِهَا فَلْيَرُو اللہ نے فرمایا کہ اے ہمارے رسول آپ کہنی جیئے اللہ کی فضل سے اور اس کی رحمت سے یہ اللہ کی رحمت اور اس کی فضل سے فَبِدَعِهَا فَلْيَرُو ان کو چاہیے کہ اس کے اون پر خوشی بنائے اس کے اون پر خوشی بنائے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی جس دن پیدا ہوئے آپ رحمت ہے یہاں جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن خوشی منانا چاہیے میں کہتا ہوں کیوں نہیں منانا چاہیے کیوں نہیں منانا چاہیے نبی جس دن پیدا ہوئے اس دن خوشی کیوں نہیں منانا چاہیے ہم دہا ملے کرتے ہیں لیکن ایک اعتراف اس کے اوپر ہے خوشی کیسی منائے جائے جیسا نبی کہیں گے آپ جیسا ہے ایک عید میں جو خوشی منائی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے آپ تقمیریں کہتے ہوئے چاہیئے پھر آپ دوانا پڑھئے تقمیر پڑھتے رہیئے پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے ایک طریقہ بتائے گا یہ اگر نبی کی پیدا اس کا دن تیل ہے تو اس کا طریقہ بتائے گا یہ نبی نے کیا بتایا کیسے عید منائیئے یہ طریقہ بتائیئے اور دوسرے یہ عید کے روزہ ہتنا حرام ہوتا اور نبی نے جس دن اس دنیا میں قدر رکھا دنیا میں تشریف لائے جانتے ہیں اس سلسلے میں حدیث کا ہے حدیث یہ بات کسیل سے ہی پہنیا ہے تاکہ اللہ کے سوال کرنا کہا کہ پوچھو کہا کہ روزہ رب کو سنت ہے اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوں اور اسی دن میروں کا قرآن کرنا چلو ہے دیکھئے آپ جس دن پیدا ہو رہے ہیں اس دن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دن روزہ رب کا سنت ہے اگر اسے عید مان لیا جائے اس عید کے معاملے میں تو عید کے دن تو روزہ رب کا حرام ہوتا ہے لہذا اس نے روضہ رہتا ہراں حرام ہونا چاہئے جبیئے ایدیت سے روضہ رہنا sketناہ sents ہے اگر اس کیا روضہ جائے جو عید یہ بہتا techno نی없odesりました اس께 روضہ رہنا خورتا ہے اس لیے کہ عید کیا روضہ رہنا حرام ہونا چاہئے یہ جو آیت ہے کہ یہ اللہ کی رحمت صرفت فضل صرف اس کے اوپر ہوشی مانانا چاہئے یہاں اللہ کی رحمت سے مراد اللہ کے رسول نے ایٹ بائچہ قرآن ہے اس لئے کہ اس کے پہلے کی آیت دیکھئے بڑا عجیب آپ کو لگے گا کہ اس کے پہلے کی آیتیں یا یونک بجال اے دنیا کے نمو تمہارے پاس اللہ کی طرح سے شفا آگئی ہے اور آخری تکڑا ورحمت للمومنین اور مومنوں کے لئے رحمت آگئی ہے اس کے بعد کہا گیا کم بفضل اللہ علیہ برحمت کاش کی مقرر یہ دیکھ لیتا میں اس آیت کریمہ سے پہلے کی آیت آخر ایک اپنے جو اس سے منصisconsin ہے رحمت الللمومنین میں اس سے پوچھتا ہوں کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم کے لئے رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے کہ اللہ تعالی نے سورہ ملیہ کے اندر اشار کرتایا ومار صلی اللہ علیہ وسلم الاحل حقیقتل عالمین اے ہمارے حمیب ہم نے آپ تمام عالموں کے لئے رحمت اللہ علیہ وسلم اور یہاں رحمت اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل تو یہ رہا معاملہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن پیدائش کے دن خوش منا نکمہ اور جانتے ہیں سب سے پہلی یہ دیدار کرنی جاتی ہیں یہ 604 نہیں جاتی ہیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم اور موسی کے قریب شہر عربل کے گورنر ملک مظفر ابو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواز کا فتوہ سب سے پہلے ملک مظفر کے رمانے میں ایک مولوی تھا سرک چھاپ سرک چھاپ مولوی تھا ابو خطان ابن دہیا اس نے ایک رسال لکھا اتنویر فی مولد البشیر ندی اور اس کو ایک ہزار دینار بھی ملا علماء حدیث میں اسے قذاب کرا جھوٹا کرا جھوٹے میں سب سے پہلے اس کا فتوہ دیا اور یہ ربی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم کے روانے کے باہر بات چھے سو چار کی بات ہے اس سے پہلے موجود نہیں تھی اس کا مطلب یہ بھی دہتا ہے یہ تھی یہ بھی لگنی کہتے ہیں کہ بہت سارے محدث شاہیر بہت سارے محدث مقلب جواب سے یہ کہ کبھی کبھی انتصا کوئی محدث کسی کی طرف کرتا ہے تو اشتحاد میں موافقت تسرس سے ہو جاتی ہے اشتحاد جیسا ان کا ہوگا بس ان کا ہوتا ہے جیسا ان کا ہوتا ہے تو ابھی نہیں اس اشتحاد کی وجہ سے کوئی امام شافیر تر مصوب تر بھی لاتا ہے امام بولیوکر تر مصوب تر جیجا ہے یہ موافقت تھی دیستا تھا ترحقیقت وہ شافعی نہیں ہوتی وہ مقلد نہیں ہوتی یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہتے آئم ا papier ہم میں محمد شافعی کے مقلد نہیں ہیں بلکہ آپ کا رائے کر رائے ہو بلکہ ہماری رائے اپنے کے رائے سے موافق ہو گئی ہیں ہم ان کا مقلد رائے ہیں رائے رائے سے موافق ہو گئی تو شافعی کہتے کیا گیا حقیقت یہ ہے کہ وہ شافعی نہیں تھے اچھا ایک عجیب بات فرمائی گئی بہت غوث سنیے کہ میں نماز میں کھلے ہوئی ہے تو پیر سے پیر اور کنجے سے کارا بلا ہے اس سلسلے میں حدیث موجود بہت غوث سنیے بہت تیاری بڑھ رہے ہیں اس سلسلے میں حدیث موجود ہے مارک آنسل رضی اللہ تعالیٰ ربی صلی اللہ علیہ وسلم قول اقین صفوفت فہینی آراد وعیواری وکارنا احرادنا یرسک من کبو من کب صاحبی وکارنا ربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت احراد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت خواہ تم لوگ سپوں کو درست رکھو سیدھا کو سپوں میں اپنے پیچھے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں تو ہم میں سے ہر ایک اپنے کندے کو اپنے بھائی کے کندے سے بلا دیتا اور اپنے قدم کو اپنے بھائی کے قدم سے بلا دیتا آپ دیکھو مکاری کا ایک راست گراتا ہے اور یہ یہ ملکی کیسے ہے پیچھے 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 پ موکردر کی سمجھ نہیں لیا جا بھائی کوئی کمرا کرے آدمی تو سر کے پان نکال لے یا تو پورا ساس کراتے یا بان چھوٹے چھوٹے کرالے یہ تو کیا کرتا کس ہویا حل کرتا سر کے پان پورے نکال دینا یا بان چھوٹے کر لینا کس اور حل اس کو بولتے ہیں پورے پان نکال دینا اور چھوٹے چھوٹے کرالے لیکن اگر کوئی شخص اکرا ہے گنجا ہے تو اب وہ امرہ کرنے کے بعد کیا کرے اگر پانچ فٹ کے مقاب بغل میں چھوٹے پار کھا ہوا ہے تو پیسے 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 ملا لینا اس لیے کہ اللہ کبھارک وطاق بندے کو اتنی تقریب دیتا ہے جنگی جو اس کے پاس اس آتی اتنی بھی معلومات نہیں مقرر ساتھ تو وہ گنجے کا معاملہ سہر رکھتا ہے تو سمجھنا رہا ہے کہ گنجا کیسا ایک اور امام صاحبی دیکھیں غوث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لے رہے ہیں اور آپ کا سر ممارک حضرت علی کے جانبوں کے اوپر رہے ہیں اس رکابت ہو گیا ہے گزرتا جا رہا ہے نبیہ کی سورہ ہیں حضرت علیہ نے چاہتے کہ نبی کی نیت میں خمل ہو اس لیے کہ نبی کی نیت میں خلق بائی سے تکلیف ہے یہاں نبی کی نیت میں خلق بائی سے تکلیف ہے اگر ایسا لوٹ آئے تو نبی کا لوٹ ہے اگر آپ کی مبارک اٹھانے سے جانتے ہیں تو تو کلے ہو سکتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ یہ لوٹ ہے کہ دوب دیا سنے کا لوٹ آیا یہ لوٹ ہے اس لوٹ ہے کہ ساں کیا ساں کرنا چاہتے ہیں کیا ساں کرنا چاہتے ہیں ہاں اگر یہ ساں کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کی تکلیف یہ نماز سے نبی کو تکلیف دینا اور نماز ہٹنا افضل یہ ہے کہ نبی کو تکلیف نہ دو نماز چھو اگر یہ استدلاع ہے اس سے تو جواب اس کا یہ ہے کہ امام صحبی نے تلخیص الموضوعات کے لکھا ہے کہ یہ امام جوزی کی یہ جو ہے تلخیص الموضوعات یہ اصل میں امام جوزی کی موضوعات تلخیص ہے جسے زہبی نے کیے امام زہبی نے یہ سورج لوٹنے والی جو روایت کہ سورج لوٹ آیا دوب پہ آیا امام زہبی نے کہا لیکنہا سام قیدت اللہ صحیح ہے ایروایت صحیح ہے ایروایت صحیح ہے ایروایت امام زہبی فرماتے ہیں ایروایت صحیح ہے اور قاضی آیاز اور تخانی حدیث لائے ہیں اللہ معلومہی سے سلسلت حدیث صحیحہ میں کہتے ہیں کہ وہ حقیت ہے یہ حدیث حقیص موضوع یہ حدیث قریب ہے جھوٹی ہے یا نا عقیبے کے بعد یہ حدیث کا استقلال کمانا برکل صحیح نہیں ہے اگر کوئی استقلال اس طریقے کا کرے کہ نبی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے اگر یہ استقلال کرنا مقصود ہے تو اس حدیث سے استقلال نہیں کیا جا سبتہ اس لئے کی حدیث کا زمال موضوع صحیح بھی نہیں ہے بھوٹی اور موضوع کہ آپ کو چھنڈا کرنا چھنڈے کا سلسل اگر خصائص و کبرا اللہ بجلال بھی سلسلتی رہا مطلب ہے جلے یہ سبتہ بر بیاسی مسئلتی لے کہا تو اخرج ابو نوائمی ابو نوائمی ابو نوائمی نے سند کے ساتھ دلائیل نوگو ایک دلائیل نوگو بہنگی تھی ایک دلائیل نوگو ابو نوائم کی دول دلائیل نوگو ابو نوائم کی ابو نوائمی نے حوالے سے مطلب کیا اور کہا کہ یہ حدیث غریب ہے غریب چلو بھئی غریب مالی کا کی واقعے کے حدیر نے ابو نوائمی کسیر میں لکھا یعنی یہ غریب ہی نہیں بلکہ غریب جدہ ہے یہ حدیث لاکرہ دلائیل میں سکون اختیار کیا اور کہا کہ یہ حدیث غریب جدہ یہ جرح جو ہے ضعیف کے معنی میں ہے لیکن ایک کتاب اور ہے انتاول اسما مقریزی کی مقریزی نے اپنی کتاب انتاول اسما کے اندر جلز چار صفحان برکان پلکا یہ حدیث ک Very기는 جڑا ہے کہ یہ حدیث جو لائی رہا ہے اس حدیث میں جو لائی رہا ہے اس میں ذرا منغرق ہونے کے ااثارے کے معانی یہ حدیث غریب ہوتی ہے یہ ایک فریم کی جرح ہے کہ یہ حدیث غریب ہوتی ہے اس کا مطلب یہ حدیث غریب ہوتی ہے اور عورت حافی東 دلائم یہ حدیث غریب ہوتی ہے اور قصبا اللہ آنی ہے اس کو قسطلانی پڑھتے ہیں جس کلار پڑھتے ہیں صحیح نہیں ہے قسطلانی نے اللہ ما قسطلانی نے المواحد اللہ دنیا پر فرماؤں گئے وہ حدیث ہے جس کے اثر کلام کیا گیا ہے حدیث کے الفاظ کیا ہیں وَأَبْصَرْتُ الْقَسْآ اسی لبے میں نے دیکھا مشارق الورد و مغاربہ مشروط اور مغرب کے تمام اطراف کو وَرَعِيُّ سَلَا سَتْا آرَمُ مَزْرُوبَة میں نے تین جھنڈوں کو دیکھا کہ وہ گار دیئے گئے لہرہ دیئے گئے تھیرہ دیئے گئے اَلَمَنْ فِلْمَشْرِفْتْ ایک اَلَمْ مَشْرِفْتْ میں وَعَلَمَنْ فِلْمَغْرِفْتْ ایک جھنڈہ مغرب میں وَعَلَمَنْ عَلَضَحْرِفْتْ قَعْبَ اور ایک جھنڈہ قعبی کے پیٹ کے اوپر قعبت چھتے اوپر لگا گیا ہے یہ حدیث وَعَلَمَنْ وَظَاقْ کی بُو آ رہی ہے یہ حدیث قلی بھی لیکن ہے یہ بہت اچھا دعبات کیا یہ علماء بھی اس کو بہت سسمی جیسے میں بخائی شریف پڑھی ایک پوستہ مانا سائی جاہ پھالی پلنی اسے انہوں نے بخائی شریف پڑھی ایک پوستہ فکرتی پرادا ہوگا دیسے انہوں نے حدیث پڑھی ایک پرادا ہماناہ دیسے انہوں نے حدیث پڑھی قاسم نامتیل سے انہوں نے پھر عبدالعی مجدیدی سے پتر آ رہا ہے آگے جاتی شاہر کا مہدز دینی تا اور پھر آگے بڑھتی ہے آگے کچھنی جاتی ہے جاتا ہے بات ہے ختمہ مخالیت بات پیشت کہتے ہیں کہ کوئی اہل حدیث اپنی سنت پیان کرتے ہیں جس میں کوئی مقلد نہ ہو جس میں کوئی مقلد نہ ہو اس کا جواب میں ایک حدیث سے دیتا ہو ایک حدیث سے پہلے دیتا ہو بیچ میں کوئی شخص میں مقلد آگیا ہے اسے کیا پھر پڑتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث دیکھے اپنی حریف رضی اللہ تعالی رسول اللہ علیہ وسلم انہ اللہ علیہ ویڑی دین مل رجل الفاجر رواہم بیسال قورا حضرت امام بیسال قورا کے اندر سے بیعت قلائے ہیں حضرت نبو رفرواتی رسول اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اپنے اس دین کی تائیب کرے گا اپنی اس دن کو تکمیر دے گا کسی فاجر آدمی جنگی نہیں تو اگر رمایت میں نہیں ہم جو بیان جاتے ہیں امام بخالی سے اگر اس کے اپنے کوئی مقدم آگا اسے کیا ساتھ کرتا ہے رجل فاجر کے لیے بھی آنا جن کی تائر کا حالت ہے رہا مسئلہ وہاں سے روایت ہے امام بخالی سے تو اس کا جواب فرید حدیث کی وہ کتابیں جن کے نسبت ان کے مولیفیوں تک تواغل ثابت ہے انہیں روایت کرنے کے لئے اس لئے کہ وہ کتابیں اس مقام تک پہنچ چکی ہیں اس مقام تک پہنچنے کے بعد ان کو سنت کی ضرورت نہیں ہے فرق امام بخالی سے لے کر آگے دکھیا امام بخالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدثنا عشقہ وغیرہ وغیرہ آگے تک آ چلے جائیے بیچ میں جو سنت ہے یہ جن سنتوں کا بیان کرنے کا ضروری نہیں ہے بلکہ امام بخالی تک کے موالے میں تواغلن ان کے مولیفیوں کے ساری کتابیں منصوب شہرت کی آفتہ ہو گئی تھی ہم لوگوں کو ضرورت نہیں کہ امام بخصانت کا موشہ آئے ہیں اب آیا عقید کمزہ مقرر نے ایک بڑی عجیب بات دی کہ اللہ کو اگر آسمان میں مان لیا جائے آسمان میں مان لیا جائے تو زمین نارنگی کی طرح ایسے کھلاو سنی زمین نارنگی کی طرح اب زمین نارنگی کی طرح ہے آپ اس کے طور سے کر لیجئے اوپر والا حصہ جو ہے اس پر جو روز ہے جو حصہ اوپر ہے وہ کہیں گے کہ اللہ آسمان اوپر ہے لیکن جو نیچے والا حصہ ہے آسمان نیچے ہے ان لوگوں کے باسمان کہیں یہ ان لوگوں نے کہا لہذا اللہ کی صفات میں تعبیل ضروری ہے اور وہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہائی رات میں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو اس سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں کون ہے جو اسے معافی ماتے میں اس کو بخش دوں اور کون ہے جو اسے استغفار کرے میں اس کو بخش دوں وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ نزول جو ہے نزول یہ اکتران تو یہ اگر نزول مان لیا جائے تو کوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارش سے اتر کر یہ سوائے دنیا پر آئے گا اگر یہ طریقہ کی تعوی ہے بڑی عجیب ہوگی بات ہے مسئلہ اللہ کیسا ہے معلوم نہیں اچھا اس کی صفتیں کیسے ہیں وہ تو معلوم نہیں اب دیکھیں ہم کیسے معلوم ہیں ہماری صفتیں کیسے ہیں معلوم ہیں اللہ کیسا ہے معلوم نہیں اس کی صفتیں کیسے ہیں معلوم نہیں لہابہ جیسے ہی پیتو کہ اللہ کیسا ہے معلوم نہیں ایسے اس کی صفات ہیں کیسی ہیں معلوم نہیں مثلا ہاں اگر اتر ہیں جیسے مولانا یہاں بیٹھے ہوگی اب یہ اتر ہیں تو اترنے کا مامنہ ایسا ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے جا رہا ہے یہ نزول ہے بھئی آپ یہاں پہل رکھیں پھر اس کے بعد وہاں پہل رکھیں پھر اس کے بعد نیچے اتر رہا ہے یہ نزول ہے آپ کہتے ہیں اگر اللہ ایسے اترتا ہے یہ ہم اس طرح اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نزول اس طرح اترتے ہیں لہذا یہ کہنا کہ زمین نارانیوں کی طرح ایسا ہے اور ایسا ہے یہ سب بیکار بناتے ہیں اب دیکھیں شَخُلْفِقِهِ اَكْبَرُ اللَّا لِقَائِ صفان عمد 7 کے اوپر امام حریفہ رحمت اللہ سے سوال کیا لیا وَلَنَّمَا السُولِ لَا رَحِمَهُ اللَّهُ معموؑ تعالیٰ نے اسے معموؑ، آنیا بم Count令 کے قیقتے ہیں صوال کیا میں اللہ کے بارے میں کیسے نازل ہوتا ہے ماں معموؑ عبداللہ galleries تعاضل ہوتا ہے عبداللہ عليهست ordered یہ آدمی مقارب معموؑ کیفیت بین کے بارے اس کا مطب griefی نہیں ہے oor어서 & صرفعی اللہ حماری صرفعی اللہ علیہً کیسے مختی رعہ ہم اس طرح سikutے، اوپر سے نیچے یہ قیفیت نہیں ہے یہ نظور اللہ کے اب اگر آپ نے قیفیت بیان کرنا لگے نارنگی اور بطاٹا اور اس طریقے سے سالی چیز ہے تو یہ قیفیت کی تمثیل ہے یہ یہ قیفیت بیان کرنا ہے اور میں آپ کو فرما رہے کہ نظور اللہی بیان کرنا چاہیے قیفیت پاندھیں ایسی قیفیت ہے شاکول پیتے لئے اپنے صفحہ نمبر چوبت نئی میں نے ہمارے کہا من شبہ دیکھو من شبہ اللہ بشید من خلقی فقد دفر کوئی اللہ کو اگر مشابہ کرنا ہے اللہ کی کسی مخلوق کے ساتھ آفیر ہے جس طرح انسان ہو کرتا ہے اگر آپی مالک وزی اللہ ہو کرتا ہے آفیر ہے وہ اور اللہ آرہ نے کہا نازل ہوتا ہو میں نظور کرتا ہو اس کا بطلب ہے کہ آپ نظور مانی ہے اور اس کی قیفیت اللہ کو بچھو اور اس پر کوفر کا بطلب ہے اب مقرر ساتھ جھوم جھوم کر بیان کر رہے تھے امام مولیوان رحمت اللہ لے کے اس تفسر کے بعد اور نوائی میں نے ہمار کے اس تفسر کے بعد وہ اپنے ایمان کی خیر بنا ہے اچھا ایک بات اور ہے امام بھائی حقیق اور امام حدن عبدالبر اپنی اپنی سمجھ سے امام مالک کئی قول پتل کرتے ہیں کہ یہیہ اپنے یہیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مالک حدن عبدالبر کے پاس تھے حضرت امام مالک کے پاس تھے ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے یا ابا عبداللہ اے مام مالک اے عبدالبر ابو الرحمان والا رشستہ اللہ عرشتی پر مستوی فاکی فستوی مستوی کیسے ہے مقرر نہیں کہا اگر اندار کو عرشتی اوپر مہن لیا جائے تو اللہ کو مقیب کرنا ہو یہ سوال مام مالک سے کیا گیا یہ اللہ عرشتی پر اپنے ہا مستوی ہے فاکی فستوی کیسے مستوی ہے مقرر کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی مقیب مالک جائے گا اگر آشتر ہے وہ تو اللہ کی مقیب مالک ہے یہ سوال مالک سے کیا گا الرحمان والا رشستہ رحمان والا رشستہ رحمان والا رشستہ مستوی اپنوار خبر ملک ہے آپ کو جر Singer تو اللہ کی سوال مارک سuchsی لم gaیب مالک تو اللہ کی مقبل پ د criminal لنا اگر من رشستہ رحمان والا رشستہ رحمان والا رشستہ جائے گا قرر مقبل طوز کا عی choking اس طریقے سے نعرقی اور بطاقا اور شیئر کی مثال دے رہا حضرت محمالی کو دیکھتے اوہ پاندیوالیلہ فامرمی ایو خرچ حضرت محمالی کیا نکال دیا رہا حضرت محمالی کیا نکال دیا رہا دیکھتے ہیں، اوہ سبات اندر بھی خضرت محمال بہت کی رہا ہے اور وہ تنہید کے اندر اس ن Po释P تو اسمہ اور سبات میں حقیقی مالے کا اس بات کر رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے؟ ہاتھ ہے کیسا ہاتھ ہے؟ معلوم نہیں اللہ کے پیر ہے؟ ہے؟ کیسے ہے؟ معلوم نہیں اللہ کی ناک ہے؟ ہے؟ ایسی ہے؟ معلوم نہیں اللہ کے کانرے؟ ہے؟ معلوم نہیں اللہ کے دو ہاتھ ہیں؟ جی ہے دونوں ہاتھ ہیں مگر دونوں ہاتھ ہیں؟ کیسے ہیں؟ معلوم نہیں یہ کیفیر ہے تو عیم اربا کا حقیق نہیں چاہو عیم اربا کیا اسمہ سبات میں حقیقی مالے کا اس بات کرو اور اس کیفیر کے پیچھے نہ پڑھو جو آدمی اس کیفیر کے پیچھے پڑھے وہ ایمہ آرمہ کے حقیقت مخالیفہ اچھا ایک بار دیکھیں شیخ اسلام ابو اسمائیر انساری ہے ابھی کتاب فارق کر رہا رحمہ شیخ اسلامی ابو اسمائیر انساری بھی کتاب فارق بسرائی کو یعنید بلخی انبو اسمائیر انبو خالیفہ بہت بار سے سنیے کہ ایک آدمی آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ ایک آدمی بلتا ہے لا عارف ربی فی السمای ام فی الارض کہ میرا آسمان میں یا زمین میں میں نہیں جانتا اس کے بعد بھی کتاب فر کافر ہو وقت کفر زمین میں بھی نہیں آسمان بھی نہیں کوئی احقیرہ ربتا ہے زمین میں بھی نہیں آسمان بھی نہیں وقت کفر ہو وقت کفر اچھا لیانا اللہ تعالیٰ اتودا رحمان ولا جعلیستہ رحمان آرش پر مستقیر کوئی آدمی بودے رہیم میں انیے آسمان میں نہیں کافر ہو اچھا اور آرش ساتوں آسمان کے اوپر ہے اچھا قل تمہیں کہا لیکن یہ کہے لیکن یہ کہے آرش کمیر میں یا آسمان میں تو کہہ ہوا کافر وہ بھی کافر ہے لیہے اگر ان کراندو کی سوائے اس لیے تو ساعتی کریمہ کو سنیے کہا کہ اللہ نے فرما ہم میں انتو منتو سوائے مولانا قاصلی صاحب نے گلاس لکھایا اور پاڑی پی لیا گلاس کا سارا دیا مولانا قیدے میں نے موضع پانی بھائی اور یہ کہتا ہے بھائی پانی مات کر دوسرے سے اور یہ کہتا ہے کدربوں سے کوئی چیز نہیں ماغنی چاہیے دیکھیں کیسا کم آیا ہے بھائی انسید پانی ماغن رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری دسترس میں میری آباز کو سن رہے ہیں پاڑ یہ پانی دے رہے پر تادمی مسئلہ ایک جہاز شک سمندر پر تھس گئے راستہ نہیں ملنے اب کیپٹن کیا کرتا ہے وائرلس نہیں کرتا اور قریبی جو اس کے قریبی 200 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی قریبی بندر کا ہے اس سے وائرلس کے ذریعے پانڈکٹ کرتا ہے کہ ہماری مدد کے لیے ہو یہ مدد ماں کا اسباب وائرلس کے ذریعے اس کے قائرہ اور آماز سنی قریبی بندر کا آجے ذمکاروں نے کہ کوئی جہاز وائرلس کے ذریعے پانڈکٹ کرتا ہے وائرلس آیا ہے وہ رو تھسے ہوئے دیکھیں وائرلس کے ذریعے اس نے قریبی بندر کیا قریبی بندر کا اکیسی میں کہا اپنے مدد کو اپنے مدد کے لیے آلے دیکھیں یہ مدد ماں کا دل سلاو ہے لیکن ان کے پاس وائرلس نہیں ہے وہ چلا ہے وہ بھولی ہے اب یہ ہے یہاں ہے پانی دے دو پانی دے دو وہ بھولی ہے کی نہیں اس لئے کہ یہ مدد آتا اسلاو ہے اللہ کا ورحبہ ابس بھولی ہے ماں فاطر اسلاو ہے ماننا یہ غیرولہ کے ساتھا جائے ماں فاطر اسلاو ہے اور ماں کا اکھار اسلاو ہے اللہ کا ورحبہ автомت ہے آپس میں دوسرے کی مدد کرو ٹکوہ کے ایک اوپر کھلائی کے اوپر اور آپس میں دوسرے کی مدد نہ کرو اور برائی کے اوپر اور ذنب زیادہ دکھو پا پتائیے چلا کہ ماتہ کلا سبا یہ دنیا چلی نہیں سکتی اگر اگر دوسرے سے آدمی مدد نہ لے اس لیے کہ آدمی اس کی بات کو سنتا بھی ہے اور دیوے پر قادر بھی میری بات سن بھی رہے پانی بھی رہے سن رہے آج یہ نا ہو میں کوتا ہوں سکی جنگیزار کیلوہ یہ ماں سن رہے یہ ماں سبتا نہ سبتا یہ حرام ہے نا جائز ہے یہ زندہ ہے آخری بار سینے پر حارمان کہتے ہیں سینے پر حارمان کہ کوئی سلیے سہیر لائے موجود نہیں اچھا میں پڑھتا ہوں حضرت امام حضرت امام خوزیمہ حضرت امام خوزیمہ دیکھے حضرت امام خوزیمہ کہ میں حضرت امام ہلیں Phud tu کے روایت پہلے پہلے ایک رابی محمل ابن اسمائی محمل ابن اسمائی کے پر چراغ یادہ چراغ ہونے کی وجہ سے یہ مرضی ہے لیکن میں یہ بولتا ہوں کہ اس حدیث کی تعدیل کرنے والے کی حدیث صحیح ہے تیرہ لوگ ہیں جس پہ یہی اکمائن جیسا مہدیس اور ناکھلے حدیث موجود ہے مہدیس اس حدیث کو صحیح کہنے والے تیرہ ہے اور جارہ کہنے والے پانچ ہے بتائیے اگر حدیث کی روح سے دیکھا جائے کہ صحیح کہنے والے تیرہ ہے اور جارہ کہنے والے پانچ ہے تک ہی اگر حدیث کی روح سے دیکھنے والے پانچ ہے صحیح کہنے والے پانچ ہے تیرہ ہے مہدیس تیرہ ہے جائے روح سے دیکھنے والے پانچ ہے اور حقیقتت تو یہ ہے کہ جارہ محمل ابن اسمائی کے پر نہیں محمل ابن صحیح کے اوپر ہے وہ ترہاں گھنڈ ہو گیا ہے اس وجہ سے جارہ کیا آتا ہے سمجھے؟ یا را یہ کہا ہے سیر و حرمات کے والی ملکل صحیح ہے اور وہ تحت سبرا میں جو رہا ہے خناف کے لیچے والی وہ ملکل صحیح نہیں ہے جس بھی طریق پر دیجی ہے اس میں ایک رابعہ آتا ہے عبدالرحمہ علیہ وسلم اس کے اوپر طاقت راکھ اکلام ہے مدھروک ہے یہ ہے وہ ہے یعنی کتنے کلام ہے کہ کسی اکباس اکباس صحیح نہیں اکرام دیا جاسکتا ہے کہتے ہیں کہ اماموں نے قیم کیا کتاب ہے کتاب روح جانتے ہیں جانے اسلامی مدینہ منورہ کے ثابت مدرس عبدالمحسن علاقبار محدیث ہیں فقی ہیں اور اس وقت مدرس المسجدی نبوی یہ حال ہے اس وقت تو مدرس مدرس کیا رہا ہوں گا عبدالمحسن علاقبار وہ سب بڑے محدیث ہیں وہ کہتے ہیں کتاب روح جو انہیں قیم کی طرف منصوب ہے اس کتاب کا انتصاب کہ مہابون نے قیم کی طرف سینی ہے عبدالمحسن علاق باہت ہے کہ کتاب روح جو انہیں قیم کی طرف منصوب ہے کتاب روح کا انتصاب صحیح نہیں ہے انہیں قیم کی طرف اس لیے کہ جو عقید کتاب روح میں بیان کیا گیا ہے انہیں دوسری کتاب روح کا تصاہ ہے جو انہیں صلی اللہ علاقہ کرتا بفرد تصاہ ہے کتاب روح نے قیم کی تھی مالک لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے کی نتینیہ سے شارف کتاب روح کی کتاب روح کہ دوسری Brasilری أری زین شٹک کتاب روح کی کتاب روح کی جو عجو کتاب روح کی جو انہیں ایت شغب پاد روح کی خیش دکتہ ہیں تو قبرانہ اس کو پہچھاتا ہے اس نے سلام کا جواب دیتا ہے قبرانہ کے پاس سلام کا پہچھاتا اس نے سلام کا جواب دیتا ہے جواب دیکھیں شاہی ساکھ دیدری کے ایک شاگرد ہے محمد بشیر بن قنوچی ان کی ایک کتاب ہے تحقیق مزہ ہے دیکھتے ہیں قرآن امار ومحنیفتا من یا دل قبور لأهل الصلاح فلسلیم ویخاتم ویتکلم ویقول یا اہل القبور هل لکن من خبر و هل ان لکن من اهر انی اتیتن من شہور و لجسوالی للدعا فہل دارتم ام دفلتم فسمع ابو حنیفتا بقول يخاتم به فقال هل اجاب لکا قبل فقال له صحقا لکا و طریبت یداکا کیف تکلم اجسادا لا يستطیعون جوارا ولا جنلون شیحا ولا يسمعون صوتا و قرآ مما انت برسم من فرقبور یہ کہا ہے شاہی صاحب ریفی شاہی محمد بشیر قنوچی کی کتاب غرائفی رہتی دیکھیں امام ابو حریفہ رحمت اللہ نے ایک مقلب ہوئے گا یہ گنگاہ کرتے ہیں امام ابو حریفہ رحمت اللہ نے ایک آدل کو دیکھا حقیقو کچھ اچھے لوگوں کی قبریں مہا آتا ہے یہ اچھے لوگ تو پڑھ گئے مہا آتا ہے فَاسْسَلَامَ وَلَيْكُمْ وَلْوْخَارْتِمْ سُنو اور بولتا ہے چتاب کرتا ہے یا اگر قبور حل لکم من خبر کیا تمہیں میری حالت معلوم وحل لکم من اثر کچھ خبر ہے کچھ اثر ہے میری بار کن تک پہنچ گئی ہے انہی آگے تو تم ان شمعون رہو بس کچھ خبر knock بلایسی وا کہ کو کچھ من ہوعون نبیديenan اچھے مسgensا نبیدان مہا آگے ہیں مہا آگے ہیں کچھ خبر مہا آگے ہیں ببایگ ہیں مہا آگے ہیں مہا آگے ہیں مہا آگے ہیں مہا آ 밝ねぇ فَاسْخل لّا امھوم قبير سُمْر قبير لّا accepting ملتا ہے ملتا ہے تو تو کبر وقت ملتا ہے ایسا ہے کیا کر رہا ملتا ہے کہ کئی مہینوں سے آرہاں میرا ہی تو سوال ہے تو آدھر دیجنے اللہ سے میرا کہا ملتا ہے تو تو بولتا ہے حل عجابو نکا حل عجابو نکا کیا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے لیکن بیچارے جواب نہیں کچھ بھی جواب نہیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جساں سے جسے جسوں سے مرنے کے بعد ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جسے جسے مولانا عبداللوز سکھر کے احسائے ہو انہوں نے یہ بتایا انہوں نے کتاب دیکھئے کتاب کا نام حوادیر کا دریچہ نماز عورتیں نماز کیسے پڑھے انہوں نے آٹھ فرق پڑھے مرتوں اور عورتوں کی نماز ہمارے فرق پڑھے آٹھ فرق ہمارے پتال بہترین کا حدیث سامنکہ مثلا مرت نماز کے نیچے ہاتھ پڑھے اور عورتیں سینے کو اپر ہاتھ پڑھے خدا کی اصلا ایک اقلی بات کے عورتیں سینے پڑھا دے تو زیادہ استر ہے یعنی زیادہ پڑھے 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 میں کہتا ہوں یہ احتیار اور یہ پڑھے 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 کہ اللہ اس کے رسول کو مانتی کتنی ملی جسارت ہے کہ اللہ اس کے رسول کو آپ محکمہ دے رہے ہیں کہ یہ مہدے کا تو اچھا تھا اگر عورتیں سینے پڑھا دے وہ زیادہ سکر ہے سینے پڑھے 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 پڑ اورhood اوئلہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ عنہ مجھے امکی روح مجھے امکی صلی اللہ مجھے امکی مجھے امکی مجھے کی مجھے نماز پڑھتے ہیں یہ وقعات ہے اور دو قلیلی فرک کرنا سوائے قیاس بہت کچھ نہیں ہو ظاہر ہے کہ نسیح صلیح کے مقابلے مقیاس شیطان کا نام ہے بہت بڑی جسارت ہے یہ ہے بہت بڑی جسارت ہے رہا معاملہ تعبیح کا حضرت اومر کے بارے میں اس سے صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں بہت 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 بانی کچھ لکاتی ہے 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 کہ美 اگر کو جتے اومب مئن میں یہوں ہوں کہ وہ کیا جانتا ہے یہ جانتا ہے جانتا اوممار تخبرین ہے اپنے طالب تعبیح کو مدمیت سے قابلے اسما راہים طام کے لئے 很多 مومین اور اومر آم یہ جلبتی ہے اس لیے فچیل ہے وہ ان کی یعطیق متنف طرف اصلا کے لئے لگوں کو مظلمو ہے کہ وہ دو ساحبہ اللہ کیوں کو جب گیا اور یہ حالت ، حضرت استمی بستل کر رہا ہے عشران ماں 10 اور احترام ڈالہ ایک س thousand واقع یہ کہ وہ ہے مرحبت کا کونم آج آجؑ کہا جا کرکے لوگوں کو ایک مالی ناس لوگوں کو جارات رہت اور لما بھی ترہان رہو تیتی وہ آدمی رہے گیا اس سے پتا چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باری میں جو تہا جاتا ہے کہ علم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس حدیث کا کیا جواب اس حدیث کا کیا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو خود حکم دیا کلامیrozہ چیزیں کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی حسنا مرجو musun آپ 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 موسیقی 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 پڑھ کرنے کے لئے اور کتابیں نہیں کرتے کچھ اہتیاتی کتابیں کرتے ہیں تو کتابیں نہیں کرتے تو یہ چاہ تقدیر سے بگل جاتے ہیں چاہ؟ تقدیر بچی ہوگا ہوتا ہے بیمار ہوئے داکر پاس گئے ہیں تقدیر چاہیے ہیں داکر پاس جانے ہیں چاہے ہیں کہ یہ میل قدر لیا یہ تدبیر بھی تقدیر مگل ہے چاہے ہیں سال 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 کبھی تقدیر کو انٹرنیٹ سے روڑ کر لیجے رون رکلیجے تقبیر کو بہت ہی پیار بیان ہے یہ حدیث شروع ملائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ رکیہ کر سکتے ہیں لیکن رکیہ شرکیہ نہ رکیہ شرکیہ نہ جیسے مقرر نے کہا کہ یہ بہت ہی سکتا ہے نصیبت کیا نادعین مظہر العجائب تجیدہ اون لگا فی نوائی کل ہم مغم سینجلی بے نبوتکا یا رسول اللہ و بی بلائتکا یا علیہ 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 یہ نادعین یہ نادعین یہ لکھیں شرکیہ شرکیہ یہ آپ کو بہت ہی سکتا ہے پکارو علی کو نادعین 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 پکارو علی کو جو عجائب کا مظہر ہے بہت سارے جو عجائب تجیدہ اون لکھا فی نوائی اگر تم علی کو مصیبتوں کو پارو گے تو مصیبتوں کو تمہارے لئے اگر تمہارے لئے اگر آ جائیں گے تم مددگار پاؤ گے لگم من حق من صحیح انجلی ہر انجھے جاں اگر غم دور ہو جائے گا کیسے بے نبوتکا یا رسول اللہ کی بے نبوتکا یا رسول اللہ کی بے نبوتکا یا رسول سے اے اللہ کے رسول وہ بے ولایت اور اگر کی ولایت سے اے علی اے علی اے علی ظاہر ہے کہ مصیبتوں میں رہن اللہ پر نئی شک ہے اگر ناڑی علی یہ شرکیہ رقیہ ہے اور مقرر میں ایک کی سرکیہ بزرزتہ ہے لیکن ایسا کوئی رقیہ جس میں شرک نہ ہو الفاظ کیسے ہوئی؟ اس کا مطلب الفاظ کا اثر ہوتا ہے ایک کے ہرپیز ہوتا ہے ہرپیز اس کو نملا بہتا ہے نملا بہتا ہے ہرپیز وہ باری بہتا ہے دانے ہوگا بدر کے اوپر آ جاتے ہیں خاصی ہوتا ہے کمار کے اوپر اور ایسا لگتے ہیں جیسے چھوٹیاں کار گئے ہیں اور بہت تقریف ہوئی ہیں نملا بہت چھوٹی ہیں اور اس لیمائر کو ہرپیز بہتا ہے ہرپیز وہ نملا اگر میں بہتا ہے چھوٹی چھوٹی پرسیوں کی بچوں کو آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو ایسا رکھا ہے آدمی کو ایسا رکھا ہے چھوٹیاں کار گئے ہیں تو نملا بہتا ہے یہ کون کرتی تھی حضرت شفا رضی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسے کہا اے شفا وہ جو ہرپیز کی جو مانکر ہے اس کا وہ حقصہ کو بھی سکا تھا تو کہا کیا ہے کیسے میں پڑک سناتی ہوں اگر اس میں کچھ ہے ایسا شیل کیا تو اس کو کریکٹ کر دیجے اس میں جانتے کیسے ہیں دلہن دلہن جوتہ پہنے چپل پہنے مہدی لگا لے سرمال لگا لے سرمال لگا لے مہدی لگا لے اور چپل پہنے وہ کل شہید تختہ ہی ہر چیز کریں سوائے شہر کی نا فرمانی شہر کی نا فرمانی میں کریں یہ پڑھ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہرپیز دور ہو ہے تو اس کے لئے کوئی شرکیا چیز نہیں ہے دلہنے وہ پڑھنے کے جاتے ہیں کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم نے دی لیکن یہ ناڈے آلی جس کے پڑھنے کا مکررنے جہاں سکش کیا ہے یہ جہاں سکش کیا ہے مصیبت میں کروں اپنے شہر کے لئے ناڈے آلی کا جہاں سکش کیا ہے یہ منکر ناڈے لکا یہ سہی نہیں ہے جائز نہیں ہے رہ کامیس کا مسئلہ بڑا عجیب معاملہ ہے آپ دیکھیں گے اس کی پوری کتاب پڑھ جائے ہیں دو چیزیں لائے ہیں یہ جانت نیچ کریں اس کی خیالت دیکھو دو حدیثیں لائے ہیں سہی حدیث وہ حدیث وڑا اس کی پوری تخریس ہو جائے اور اس کی پوری کتاب دیکھ جائے یہ حدیث نہیں لائے اس لئے کہ اس کے موقع کے خلاف تھی دیکھیں ان ابراہیم قول کامیس یک رہونا تمائم کلہ من القرآن وغیر القرآن حضرت امام بن ابی شہبان ہے اپنی مسنف کے اندر اس لئے دیتی ہے حضرت امام بن ابی شہبان ہے کہ تمام صحابی کرام کامیس یک رہونا تمام صحابی کرام مکروح سبستے تھے اور مکروح جب جب مطلب بولا جائے اس سے قرآن کی تحریف مرادی کی حرام سبستے تھے تمام طریقے کی تحریف منق قرآن وغیر چاہے قرآن کی تحریف ہو چاہے غیر قرآن کا لئے قرآن سے لکھر کے تحریف یا قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھر کی دی جائے قرآن کی تحریف بھی نہیں لکھی جا سکتی غیر قرآن کی تحریف بھی لکھی جا سکتی یہ حدیث اس نے نہ اپنی تقریف میں ذکر کی ہے اور اس میں کتاب نے ذکر کیا اس لئے کہ تمام صلاح کے لئے کا حقیلہ بہن دیا گیا اور اس کے بعد عبداللہ بن مسئل کی تحریف عمل بتا گیا عبداللہ انہو کاریہ قریف تشریف من القرآن عبداللہ بن مسئل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغروس مستے تھے قرآن سے بھی کیونی تحریف کو گلے میں ڈالنے کے یہ کتاب نے شہبان اپنی مصنفی ذکر کیا اور عزرہ سے عزرہ قال عزرہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مصنفی ذکر کیا عزرہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو تو تعبی شیط ہے کہتے ہیں کہ حضرت عزی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مریض کے پاس ائیمار تھا انسکے یادی کے لی گئے دیکھا تو اس کے بازوں میں اتھاگا باداوہ تھا رے اپلے حضر تیرے بازوں میں تھاگا کجھ کٹ سکتا پڑے نکا لیا تو اس بلادان المعیم الوکس هنفی اللہ ملوش بار بہت سارے والی ایمان تلابہ کرتے ہیں مومن ہوتے ہوئے بھی ایمان والے وقت لھی شرک کرتے ہیں اس حدیث نے مولو عمو عزائفہ بسیلہ اپنا راہانہ میں اس حاجی کو شرک اور یہ آئے حاجد اس حاجی کو شرک اس کا فقط ہے یہ ایمام ساکھن مالکہ اسی طریقے کوئی بھاگت آگا تاویز رکھنا یہ قرآن کی تحرینی ہے اسی طریقے سے یہ شرح ہے ہاں ایک مسئلہ رہ دیا حضرت عائشہ کی حدیث حضرت عائشہ سے یہ درہا تھوڑا سا دیکھئے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ تاویز وہ نہیں ہے جو پلا سے پہلے لٹکائیز ہے تاویز وہ ہے جو پلا کے بعد لٹکائیز ہے مصیبت آیا ہے کہ تاویز لڑکا لو لیا جوابی المقادر تاویز اس کے ذریعے تاویز کو دفعہ کیا جا سکے اس سے پتا چلتا ہے کہ آدمی تاویز لڑکا سکتا ہے مصیبت کے وقت یہ حضرت عائشہ کا قول ہے صحیح یہ اچھا اب ایک تو یہ حضرت عائشہ رفی اللہ تعالی عنہ کا فتوہ ہے جو تمام صحابے کرام کے فتوے کے خلافے لیا رہا ہے فتوہ شاہز ہے ایک جوٹی ہے اور دوسری یہ حضرت عائشہ رفی اللہ تعالی عنہ کا فتوہ شاہر ہیں وہ حضرت عائشہ ربا امیارesc consigo حضرت اگرران فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا جس آدمی نے گرہ رہا ہے تو اس نے جابو کیا اور جس نے جابو کیا اس نے شرک کیا آخری جبرا منتان مطلعہ شہد اگر کی لائے جس آدمی کوئی چیز لٹکا ہے اللہ اس کو اس کے حوالے کرتے ہیں کوئی چیز لٹکا ہے اس کا قرآن غیر قرآن سائل کا بھی سے آگے لہذا حضرت اعشاء رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فتوہ حدیث کے اموم کے خلاف ہے لہذا حضرت اعشاء رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عمل نہیں مانا جائے اور ایسا ہوتا ہے دیکھو حضرت اعشاء رضی اللہ تعالیٰ کا سہلہ بینت سوہیر ان کے شوہر ابو زیفہ بچکن سے ان کے جو غلام حسالی کو آیا کرتے تھے اب بڑے ہو گئے اب جب یہ گھر میں آتے تو حضرت اعشاء رضی اللہ تعالیٰ کا پارا چکے لیکن کچھ بول نہیں سکتے اس لئے بچوں سے بھی گھر میں آتے جاتے تھے کون ہے سہلہ کن کے گھر میں وہ زیفہ تھے ان کی بیڑی کا نام سہلہ میں تو سوہر اب یہاں کہ اللہ تعالیٰ کرسول ایک بات پوچھ نہیں کہا تو کچھ ہو کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سہلہ چھوٹے سے تھے اور ہمارے گھر میں آتے تو سوہر سوہر بھی لے آتے تھے اب بڑے ہو گئے وہ جب گھر میں آتے تو اور ہمارے گھر میں آتے تو کہ چہرہ دیکھ دوں آپ نے شوار کا تم کو برا بکتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کو نہیں آنا چا بڑے ہو گئے تو نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سہلہ ان کو اپنا دھو پلا دیں کہہ لگے کہا 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 تو بڑے آتے ہیں تو بڑے ہو گئے ان کو بھی ان کو دھو پلا دیں بچوں تو دھو پلا دیں دھو پلا دیں دھو پلا دیں کہ اپنے چیز سے دھو پلا دیں وہ تمہارے بیٹی ری جیسے ہو جائیں گے اور اس طریقے سے وہ آتے سکیں انہوں نے کہتے ہیں کہ تو بڑے آنین اور رجل کبیر اب یہ حدیث دیں گے عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم قالا عنہ جاءت سہلت بنت سحیل الانی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی آرافی وجہ ابیو زیفتا من دخول سالیم وہو حریفو فقال نبو صلی اللہ علیہ وسلم ارفعی فقالت یا رسول اللہ علیہ وسلم 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 ملسکر آیا اب پلانے کے بعد وہ تیرے گھر میں آتا سکتا تیرے بیٹے کی طرف دیکھو حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے کہ کوئی عورت بڑے آنین کو جو پلا دے اس کو بیٹے جاتا ہوگا حضرت عائشہ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے یہ سوٹ سالہ کے لئے خاص تھا حضرت عائشہ کے فتح کو کوئی نہیں مانتا جی حضرت عائشہ کے فتح کو انہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم نہیں کیا امہ حضرت محمد نے تسلیم نہیں کیا لہانا تمام صحابی کرام نے کہہ رہے ہیں مقروض سمجھ رہے ہیں تعلیس کو قرآن سے غیرے قرآن سے حضرت عائشہ رسول اللہ تعالیٰ کا یہ فتح ایک تو حدیث کے عموم کے خلاف ہے اور دوسرے تمام صحابی کرام کے عمل کے خلاف ہے چاہے ہو قرآن سے غیرد ہو اور یہ حدیث محقوب ہے فیوت ربکل محقوب بل مرفو حدیث محقوب آجاتا حدیث محقوب کو چھوٹ دیا جاتا ہے یہ ذاتہ ہے اور یہ بھی جان لو کہ فتحہ اس کو ہوتا ہے اس کے لئے ایک ذاتہ اور دیئے میں ایک خیر بات بولتا ہوں حضرت عائشہ رہا کہتے کہ یہ باتتا ہے خطہ آیا اور اس نے اس میں موں میں ڈالتا ہے موں ڈالتا ہے ابیس باتتا ہوں کہ ایساات ماتھاتا ہے پس اے حدیث دیکھیں کہ سنین اے ایسا اللہ تو قرآن تاار تاار حسیل الراء سبحانہ صلی اللہ تو وہ جو چیز اے نا اس کو ہوتھکو اور اس کو دھول ڈالوں یہ حدیث کو ان پر رسکی کارنا ابو حرہ لیکن ابو حرہ رہا ہے فتوہ تا کتین مرتوہ تل دو تو پاپا جائیں ابو حریرہ کا فتوہ ہے کہ تیم مات مات دلو پر بھول ہے اور حدیث میں اس کے لئے ساتھ مات مات دلو رہا ہے کچھا نہیں آیا ہے اس کا مطلب ہوا ابو حریرہ تیم مات مات دلو رہے کے قائد تمام سجد تیم مات دلو رہا دیکھ لو مگر روایت اس کے سناف ہے اصول یہ لئے اعتبار روایت کا ہوتا ہے فتوے کا نہیں رائے گا اعتبار ہوتا ہے روایت کا اعتبار ختمی کریں یہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی رائے ہے اور یہاں حضرت عبوری رہ کی رائے ہے اور حضرت عبوری رہ کی مات مات دلو دلو سے بہت پاک ہو جانے کے قائد ہے جبکہ حمیث پیش کریں ساتھ مات دلو رہیت ہے لہذا اعتبار روایت کا ہوتا فتوے کا نہیں لہذا اچھا یہ بات ہو رہے گے حضرت عبداللہ عنہ کیا بچوں کے دلو مطابیز دات دیتے ہیں رہے اللہ کے بندے وہاں لفظ سکھ ہے ساتھ کا مطلب بڑے لڑکوں کی بڑے لڑکوں کو سکھاتے تھے قرآن کی آئم کی ملے گا اور جو چھوٹے بچے ہو گئے تھے ان کی گرمنوں میں لڑکا دیتے تھے اس میں تختی میں کیے دعا یاد کرو وہ تو تاویی سٹوڑی تھی وہ تو بچوں کے لیے جب پچار لکھ کر کے سے لڑکا جو تو اس کا مطلب تاویی سٹوڑی ہے لہذا حضرت عبداللہ عنہ میں تو سنیس کے استقلال بنا سہی نہیں لہذا کھل کر کے یہ بات سامنے آئی کہ پوری کی پوری تقریف جو چار قیسوں میں موجود ہے مقرر صاحب کی پوری کی پوری بکواس اور تحدیف کے خلاف اور پائے تحدیف سے گری ہوئی ہے اور انہوں میں جو جو ایک ارازہ اور جو جو باتیں اے ریزوں کے خلاف کے بھی ایک بھی حق پر مبین ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اقسم جلی توفیق عطا فرمائے ہماری خود پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اہدن السلامت المسکرین صلات اللہ دین آرمتا لی غلیل مغضوب علیہم وقال لی وآخر دابانا الحمدللہ رب العالمین ایک اعلان ہے کہ جو رکتور طرح سے تشریف لائے ہیں ان کے لئے کھانے کا بندوبست ہے اور آپ اپنا کھانا تناول فرمائے آپ کے خدمت میں کھانا تقصیم کیا جائے جو حضرات کی دور دراز سے